اسلام علیکم ویلکم ٹو ناول سردو لیبری چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے سردی کو انجوئے کر رہے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی امدہ ناول لکھ رہی ہیں اس کا نام ہے وہ ایک شجر ہو وہ ایک ایسا شجر ہو سوری فرہت اشتیاغ کا ناول ہے فرہت اشتیاغ بہت ہی زبردست لکھتی ہیں ان کے ناول ڈرامے سارے بہت ہی اچھی ہوتے ہیں امید کرتے ہیں یہ بھی ناول بہت ہی زبردست ہوگا تو اب اس ناول کو شروع کرتے ہیں سناٹے کو چیرتی فائر کی آواز گنجی تھی اور ساتھ ہی کسی جانور کی خوفناک سی چنگار بھی سنائی دی تھی وہ جو پہلے ہی حواس بختہ سی ڈری سہمی نظروں سے اردگرد کا جازہ لے رہی تھی اس اچانک افتدا پر بے ساختہ بلکھلا کر ایک طویل اور عریض چیخ اس کے مو سے برامت ہوئی پھر اس چیخ کا گلہ بڑی بے دردی سے اس کے مو پر ہاتھ رکھ کے گھونڈ دیا گیا اور ساتھ ہی انگریزی میں نہائیتی صفاق لہجے میں کہا گیا خبردار کوئی حرکت کی یہ آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا اور وہ بیچاری تو پہلے ہی اتنی سہمی ہوئی تھی باقی قصر اس کے صفاق لہجے نے نکال دی اس سے تو خوف کے مارے پیچھے مڑ کے یہ تک نہ دیکھا گیا کہ اسے دھمکانے والا جلاد آخر ہے کون وہ بدد دستور اس کے مو پر ہاتھ رکھیے سے گھسیڑتا چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر دور لاکھ کر زور سے زمین پر پٹکتا ہوا بولا بغیر کوئی آواز نکالیں یہاں لیٹی رہو پہلے ہی میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا ہے اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو چھوڑوں گا نہیں آئلہ بیچاری تو اتنی پتھریلی اور خدری زمین پر پٹک جانے پر اپنے بازو سے نکلتا خون ہی دیکھتی رہ گئی اور وہ دوبارہ آگے بڑھ گیا اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے یا اللہ یہ کس جرم کی سزا ہے اتنے ویران اور خوفناک جنگل میں اتنے ہی خوفناک آدمی سے پالا پڑا ہے یا اللہ مدد فرما وہ خموشی سے آنسو بہاتی اپنی چوٹے سلا رہی تھی جب وہ واپس آتا دکھائی دیا آئیلہ نے دور سے ہی سے اپنی سمت آتے دیکھا تو نئے سرے سے سہم گئی اس کی خوفناک سی دھنکی اسے بوری طرح خوفزدہ کر گئی تمہاری وجہ سے میرے اتنے دنوں کی مہنس زائیں ہوگی سٹوپڈ لڑکی میرا دل کر رہا ہے تمہارا گلہ دبا دوں تمہیں اتنی بے تکی سی چیخ مارنے کی کیا ضرورت تھی اگر اتنی ہی ڈر پوک ہو تو اس جنگل میں کیا کر رہی ہو جا کر اپنی گھر بیٹھو رام سے وہ اس کی اوپر کھڑا اسے گھورتا ہوا بور رہا تھا انداز ایسا تھا جیسے اسے کچھا چوا جانا چاہتا ہو تین دن سے اس کی تاک میں تھا آج جا کر یہ سنہری موقع میرے ہاتھ آیا تھا پر تم پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو گئی نا یوں فضول طریقے سے چیختی ہو نہ وہ چونکتا صرف تمہاری وجہ سے میرا نشانہ چونک گیا اور گولی اس کی ٹانگ میں لگی وہ بری طرح اس پر برس رہا تھا اور وہ خموشی سے آنسو بہانے میں مصروف تھی پتہ نہیں وہ جھاڑیوں میں کہاں چھپ گیا ہے زخمی شیر کو تو یوں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اب تو میری بجائے وہ میری تاک میں ہوگا آخر اس اپنے زخمی کیے جانے کا انتقام بھی تو لینا ہے وہ خود کلامی کرنے میں مصروف تھا وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں گھرا تھا اور وہ رونا دھونا بھول کر بس زخمی شیر کے نام پر دھیل گئی اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں پر نظر پڑی تو تنظیم اس کراہت چہرے پر سجا کر بولا تم تو اپنی خیر مناؤ کیا پتہ میری بجائے تم ہی اس کے ہتے چڑ جاؤ بڑے آیار ہے تین دن سے مجھے نچا کر رکھا ہوا ہے کچھ تمہیں بھی سزا ملے یوں بے موقع چیخنے کی اور پھر اس کے جواب میں دزا کیے بینہ وہ آگے بڑھ گیا یہ تو شاید واپس جا رہا ہے اور وہ مجھے اسی سے ہلپ مانگنی چاہیے تو انسان نہ چاہے جلاد نما ہی صحیح اسے زخمی شیر سے تو بہتر ہے نا اگر یہ بھی چلا گیا تو میرا کیا بنے گا اسے سوچ کا ذہن میں آنا تھا کہ وہ جو اتنی دیر سے مستقیل ایک ہی انگل میں بیٹی تھی اٹھ کے اس کے پیچھے بھاگی چیخ کر اسے قصدن آواز نہیں دی وہ پہلے ہی اس کے چیخنے سے چڑا ہوا تھا وہ بڑی سست روی سے چل رہا تھا اس لئے آئیلہ نے دو چار سیکنڈ میں ہی اسے جا لیا اور پھولی ہوئی سانس سے اس سے مخاطب ہوئی دیکھئے میں یہاں رستہ بھول کر آگئی ہوں آپ کی بڑی مربانی ہوگی اگر آپ میری مدد کر دیں تو وہ جو اس کے بھاگ کر اپنے پیچھے آنے پر حیران تھا اس کی بات سنکا بے نیادی سے بولا اول تو مجھے خدمت خلق کا کوئی شوق نہیں دعائم اگر ہوتا بھی تو تمہاری تو ہرگز نہ کرتا میری طرف سے معذرت اس پر ایک سخت غصے سے بھرپور نگاہ ڈال کے جیسے ہی آگے بڑا آئیلہ نے اس کے سامنے آگئی اور ہاں جوڑ کر بولی پلیس آ میری مدد کریں آپ کو انسانیت کا واسطہ دیکھیں میں جان بوجھ کر نہیں چیہی تھی آپ مجھے معاف کر دیں میں اس خوفناک جنگل میں خوف اور دہشت سے ہی مر جاؤں گی اس کے سامنے وہ ہاں جوڑے کھڑی تھی آنکھوں میں التجاہ تھی وہ دو چائے منٹ اسے گھوڑتا رہا پھر آگے بڑھتا ہوا بولا آؤ وہ جتنی دیر سے امید و میم کی کیفیت میں کھڑی تھی ایک دم پرسکون ہوکہ اس کے پیچھے چل پڑی جبکہ وہ اس بات سے قطن بے نیاز نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں آئیلہ تقریباً بھاگ رہی تھی لیکن پھر بھی اس سے کافی پیچھے تھی بھاگتے بھاگتے اس کی ٹانگ بری طرح شیل ہو گئی تھی سانس پھول گیا تھا لیکن وہ پھر بھی بھاگ رہی تھی یوں جیسے اس سے خوف ہو کے وہ اس سے چھوڑ کر چلا جائے گا اسے شاید ایسے بھاگتے دھوڑتے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا جب وہ ایک جیپ کے پاس جا کر رک گیا ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھول دیا آئیلہ کے بیٹھتے ہی اس نے جیپ فل سپیڈ میں دھوڑانا شروع کر دی اسے شاید ہر کم تیز رفتار کرنا پسند تھا تیز چلنا تیز گاڑی چلانا اور تیز آواز میں بھول کر سامنے والے تیز آواز میں بول کر سامنے والے کو دہلانا اس کی طرف تو اس نے سرسری سی نظر بھی نہیں دیکھا تھا جبکہ وہ چوری چوری کتنی بار اس کی طرف دیکھ چکی تھی بلیک جینس بلیک ہی جیکڑ لانگ شوس کندے سے لڑکتی رائیفل جیکٹ کی جیم میں ٹھونسا ریوالور اور پینٹ کی جیم میں اڑیسا خنجر وہ شاید کوئی پرفیشنل شکاری تھا اس لیے یارہ کی جیپ چلانے کا انداز اس کی چہرے کے تاثرہ بتا رہے تھے وہ اس جگہ اور یہاں کے حالات سے مکمل آگاہی رکھتا ہے آئیلہ کے دل کو کچھ اتمنان ہوا شکر ہے درست بندے کے پاس پہنچ گئی اگر یہ بھی میری طرح انجان آدمی ہوتا تو میں تو گئی تھی کام سے وہ اس کا مکمل جیزہ لینے کے بعد سوچ رہی تھی اسی وقت جیپ ایک جھڑکے سے رکی اس سے کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھڑکے سے جیپ سے نیچے اترا اور سامنے نصف خیمے کا پردہ اٹھا کر اندھر چلا گیا وہ اس کی بتمیزی پر کھل کر رہ گئی اتنا بےہودہ اور بتمیز انسان ہے نہ اگر مدد کر ہی دی تھی تو کچھ انسانیت کا ثبوت تو دے دے وہ وہی جیم میں بیٹھی جل رہی تھی جب یوں ہی بیٹھے بیٹھے دس پندہ منٹ گزر گئے اور وہ دوبارہ باہی نہ نکلا تو مجبوراں وہ خود جیپ سے نیچے اتری اور بن بلائے مہمان کی طرح خیمے میں داخل ہو گئی اس سے اپنی اس بے شرمی پر سخت تاو آ رہا تھا لیکن حالات کا تغازہ تھا کہ گدے کو باہ بنا لیا جائے اس لئے اس نے چہرے کی تاثرات بھی دوستانہ رکھے اس کا خیمہ کیا تھا پورا لگجری بیٹروم تھا کم سے کم اس نے زندگی میں جتنے خیمے دیکھے تھے اس سب سے مختلف تھا پورا خیمہ تو وال ٹو وال کارپیٹڈ تھا میرون کلر کا کلین آرامدہ کلین جس پر سبز اور سنہری پرنٹ تھا سنگل فالڈنگ بیٹ جس پر ہلکے نیلے رنگ کی چادہ بیچی تھی اور سائیڈ پر فالڈنگ چیئر رکھی تھی ذرا آگے ایک میز تھی جس پر ٹائم پیس ٹیپ ریکارڈر دو چار کتابیں اور سگر کی ڈبیا رکھی تھی بیٹ کے سامنے یعنی خیمے کی دوسری دیوار کے ساتھ دو فلور کشن رکھے تھے ایک قدر دسٹ بین بھی تھا اور ساتھ ہی ایک میز پر چولا رکھا تھا اسی میز پر دو چار برطن اور کچھ کھانے پینے کا سمان بھی نظر آ رہا تھا یا الہی یہ کوئی نواب صاحب ہیں یا شکاری اتنے شہانہ داز میں تو کسی کو شکار کرتے نہیں دیکھا یہ صاحب تو لگتا ہے یہاں مستقل قیام فرماتے ہیں وہ اس کی آمد کا نوٹس لیے بینہ اپنی لیے چائے بنانے میں مصروف تھا جب چائے بن گئی تو آرام سے فلور کشن پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا اور سپ لینے لگا اپنی اتنی سرل پر اسے غصہ آ رہا تھا لیکن کوئی اور جائے پناہ نہیں تھی اس لیے مجبورا خود کو گھسیٹی وہیں قرین پر سمٹ کر بیٹھ گئی وہ بڑی مشکل سے خود کو سمجھا رہی تھی اور اپنی انا اور انچی نا کو تھبک تھبک کر سلا رہی تھی ذرا سوچو سوچو اگر یہ نہ ملتا تو کیا ہوتا وہ زخمی شہ تو کب کا مجھے چیر پھاڑ چکا ہوتا ان حالات میں اس کا ملنا بھی غنیمت ہے وہ مسرسل خود کو سمجھا رہی تھی اور وہ بڑی خموشی کے ساتھ اسے خود سے جنگ کرتے دیکھ رہا تھا جب چائے پی چکا تو وہی فلور کشن پس رکھ کے لیڑ گیا آئیلا نے دو چار بار سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا لیکن اس کی بند آنکھوں سے پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے کافی دیر گزر گئی وہ جب اس کے ساتھ آئی تھی تو ساڑھے چار بج رہے تھے اور اب چھے ہو رہے تھے صبح سے وہ جتنی مشکلات مشکل حالات کا سامنا کر رہے تھی اب تھکنڈال ہو چکی تھی اور کچھ گنوندگی بھی تاری ہو رہی تھی وہ نیند کو بگانے کی پوری کوشش کر رہی تھی لیکن اس خیمے کا آرامدہ محول اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ایک کپ چائے کا بنا کر پی لے لیکن ایسا کرنا اس کے لیے جو یہ شیر لانے کے مترادف تھا اس لیے خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی اور پھر نہ جانے کپ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی گھنٹو موں میں دیئے وہ گہری نیند سوری تھی جب اچانک کسی چیز کے گرنے سے اس کی آنکھ کھل گی ایک دم ہر بڑھا کر سر اوپر اٹھایا اور نیند سے بوجل آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ چولے کے پاس کھڑا نظر آیا شاید اس کے ہاتھ سے کوئی برطن گرا تھا آئیلہ نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ نو بجا رہی تھی وہ جب سے آئی تھی اسی زاوے پر بیٹھی تھی ٹانگیں بری طرح اکڑ گئی تھی ہاتھ پاو تھنڈے برف ہو رہے تھے اچانک اسے محسوس ہوا اسے شدید قسم کا چکر آ رہا ہے وہ ٹانگیں سیدھی کرنا چاہ رہی تھی شاید کمزوری کے باعث ایسا بھی نہ کر پا اس سے خیال آئے کہ اس نے صبح سے ایک کترہ پانی کا نہیں پیا اور اگر تھوڑی دیر اور کچھ نہ کھایا پیا تو وہ بے ہوش ہو جائے گی اتنی سخت بھاگ دور اس نے کب کی تھی زندگی میں وہ بھی خالی پیٹ لہٰذا اس کا نڈال ہو جانا فطرتی تھا وہ ٹین ڈبا کھو رہا وہ اپنر سے ٹین ڈبا کھو رہا تھا پھر شاید اس نے اس میں سے خوشک مچھلی کے ٹکرے نکالے اور فرائے کرنے لگا بھوک پیٹ کو کھانے کی خوشبو نے پاغل کر دیا بھوک پیٹ کو کھانے کی خوشبو نے پاغل کر دیا وہ ندیدوں کی طرح اس کی طرف دیکھتی رہی وہ تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں اکیلا ہو لہٰذا مزید کسی مروت اور مہمانداری کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اس کی طرف ایک دوستانہ مسکراہر تک نہ پھینکی اور اپنے کامیں مصروف رہا مچھلی فرائی ہوگی تو بریڈ کے ایک سلائس پر مچھلی اور دوسرے پر چیز سلائس رکھ کر تین سینڈوچ تیار کیے انہیں بہت پیاسے پیٹ میں رکھا اور اپنے لیے کپ میں کافی مکس کرنے لگا جب کافی تیار ہوگی تو دونوں چیزیں لے کر وہی اس کے پاس فلورکشن پر آ بیٹھا اور بولا تم کھاؤ گی اور اس کی تو یہ حالت ہی کہ اس سے چھین کر کھا جاتی کھاری پیٹ ساری انا بھول گئی آج اس نے جانا کہ بھو کتنی بڑی بلا ہے شاید اس لیے لوگ پیٹ کی کھاتے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں با مشکل اپنے لڑک راتے اور چکراتے وجود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑی اس کی اوفر کے جواب میں بغیر کسی تکلف کے پلیٹ سے ایک سینڈوچ اٹھایا اور یوں کھانے لگی جیسے اس کے چھین جانے کا خطرہ ہو وہ اپنا کھانا چھوڑ کر بہت گھوڑ سے اسے دیکھنے لگا جو کہہ زدگان میں سے کوئی لگ رہی تھی دو تین نوالوں میں سے اس نے اپنا سینڈوچ ختم کر لیا مگر ایک سینڈوچ سے تو اس کا آدھا پیٹ بھی نہیں بھرا تھا اس نے پلیٹ اس کے آگے کی تو اس نے فوراں دوسا سینڈوچ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا اس وقت ابو کے سوا کوئی بات یاد نہ رہی وہ بیچارہ جو اپنے سینڈوچ میں سے ایک نوالہ لے چکا تھا وہ بھی اس کے سامنے رکھی پلیٹ میں رکھ دی اور اپنے بیک سے بسکٹ کا ایک پیکٹ نکال آیا جب تک اسے پیکٹ کھولا وہ بڑے تمنان سے تین سینڈوچ کھا چکی تھی اس نے پیکٹ سامنے کیا تو شرمندگی سے شرمندہ سی ہوگی پیٹ میں اناج گیا تو ساری شرم بھی یاد آگی اسے اپنے ندیدے پن اور بے اختیاری پر افسوس بھی ہوا بسکٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر وہ یوں ہی سر جکائے بیٹھی رہی تو وہ بولا سوری اگر کافی پینی ہے تو خود اٹھ کر بنا لو مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں تمہاری مہمانداری کروں گا لہجہ اچھا خاصا اکڑا اور روڈ قسم کا تھا لیکن اس کے لہجے پر نراز ہونے کی بجائے وہ اس کی بات پر حیران رہ گی کہ وہ اس سے اردو میں بات کر رہا تھا آپ پاکستانی ہیں وہ کچھ جوش اور خوشی سے بھرے بھرپور لہجے میں بولی تو وہ اپنے محض اکڑ لہجے میں بولا کیوں تو میں جپانی نظر آتا ہوں کیا فضول اور احمقانہ سوالہ سے مجھے سخت چڑھ ہوتی ہے وہ بسکٹ کھاتا ہوا بتمیزی سے بولا تو وہ کھول کر رہ گئی اس جنگلی کو تو بات کرنے کی بھی تمیز رہی اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ خواتین کا اطرام بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ سوچتی رہی اور وہ کافی پیتے ہوئی دوبارہ اس سے لا تعلق ہو چکا تھا اس نے تو اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنے خوفناک جنگل میں کیا کر رہی اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ قطن لا پرواہ ہوا اگر وہ ہے تو ٹھیک اگر وہ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے پھر وہ اٹھا پلیٹو کا وہی چولے کے پاس رکھ اور باہر چلا گیا کافی دیر ہو گئی اور وہ واپس نہ آیا تو آئیلہ کو گھبراہر شروع ہو گی وہ بیختیار خائمے سے باہر نکل آئی اردگرد پھیلا اندیرہ خوف کو دو چند کر گیا سوائے دودھ دراز سے آتی چیہوں کی کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا عجیب و غریب آوازیں جانے کسی جانور کی تھی یا کسی اور چیز کی وہ خوف سے سن کھڑی رہ گئی تب ہی اسے اپنے نزدیک عدموں کی چاپ سنائی دی تو اس کے موز سے بے اختیار چیخ نکل گئی کیا مسئبت ہے تمہیں چیخنے چلانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا عجیب قسم کی لڑکی ہو وہ اسے بری طرح ڈانتا چلاتا خیمے میں گھس گیا اور وہ آنسو پوچھتی اس کے پیچھے چلی آئی اس کے تمام طرح بتمیزی کے اس کے ہونے سے ایک عجیب تحفظ کا احساس ہو رہا تھا ایک دم سارا خوف زائل ہو گیا اس نے اندر آ کر ایمیجنسی لائٹ آف کر دی اور کمبل تان کر لیڑ گیا کچھ دیر تو کھڑی سے دیکھتی رہی پھر وہی کلین پر دونوں فلور کشن ملا کر ان کے اوپر لیڑ گیا اور ڈبٹا پورا کھول کر اپنے اوپر اور لیا بھلا ہو اس فیشن کا اس نے خود سے کہا ورنہ تھنڈی زمین میں تھٹھڑا کے مر جاتی لیڑتے ہوئے ابھی دو چار منٹی ہوئے ہوں گے پندیرہ ویران جنگل اس کے ذہن میں عجیب سے وزو سے آنے لگے سنیں آپ سو گئے ہیں کیا اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے بے اختیار پوچھ بیٹھی وہ جو مو دوسری طرف کیے نیم غنوندگی میں تھا جنجلا گیا آپ سونے دیں گی تو سو ہوں گا فرمائیں اب کیا تکلیف ہے مو دوسری طرف کیے وہ جل کر بولا اس کا لہجہ نظر انداز کر کی اپنی پرشانی بتانے لگی وہ ہم یہاں محفوظ تو ہیں نا ایسا نہ ہو ہم سو رہے ہوں کوئی جانور درندہ اندر گھسائے کوئی سامپ بچو ہی اندر گھسائے جو آپ میں اس نے آسگی سے اپنے مو کو اس کی طرح موڑا مسکراہت سے بولا جانور اندر کیوں آئیں گے انہیں اپنی زندگی عزیز نہیں آخر ملک آلیہ یہاں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں میڈم آپ چاروں طرف سے محفوظ ہے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں آپ ارام فرمائے اس کے تنزیہ لہجے پر وہ بری طرح تب گئی جبکہ اپنا مو دوبارہ دوسری طرف کر کے سو گیا اس نے آنکھیں بند کر کے جتنی بھی صورتیں تھی یاد پڑھنے لگی اچھی طرح پڑھ کر خود پر دم کرنے لگی اس وقت اس سے دھیان آیا لیلہ اور دانش کا سارا دن اپنی الجن پرشانی میں گزنے کے باوجود ان کا خیال برابر اسے پرشان کرتا رہا پتہ نہیں ان کا کیا ہوا ہوگا یا اللہ ان کی مفاظت کرنا وہ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں کتنے خوشباش ہم گھر سے چلے تھے کیا پتہ تھا ہماری تفریح یہ کرے گی تو وہ کل رات کے سب مناظر سوچ کر اور خوفزدہ ہو رہی تھی لیلہ اس کی چچا زاد بہترین دوست تھی جو ان کے پرزور دعوت پر آئی تھی چچا کی کلوتی بیٹی بیٹی کیا چچا کے بقول ان کا بیٹا تھا وہ تھی بھی مست ملنگ لا پروا وا اس کے نزدیک ایسی زندگی کوئی زندگی نہیں تھی جس میں ایڈوینچر نہ ہو وہ گوڑے سے لے کر جہاز تک چلا لیتی تھی ایک چچی جان کے علاوہ سب اس کی حرکتوں سے خوشتے اس کو مردانہ داز بے تکی حرکتیں اٹھتے بیٹھتے اسے آئیلہ کی مسالیں دیتی تھی لڑکیوں کو لڑکیوں والے کام کرنے چاہیے آئیلہ کو دیکھ لو کوکنگ کتنی اچھی کرتی ہے بولتی بھی نرم تمہاری طرح نہیں اور دیکھو اس کے اندر کتنا دیمہ بن اور شائستگی ہے مگر لیلہ ہی کیا جس پر کوئی بات اثر کر جائے وہ چچی کی بات ایک آن سے سنتی دوسرے سے نکال دیتی دونوں کی شخصیت میں بہت فرق تھا پھر بھی بہت اچھی دوستی تھی ہر سال وہ پاکستان آتے سال کی باتیں ایک ساتھ کرتے ایک ساتھ کرنے بیٹھ جاتی سارے خاندان میں ان کی دوستی کو حیرت سے دیکھا جاتا کہاں لیلہ جین شرٹ پہنے والی مو پھٹسی لڑکی اور کہاں آئیلہ شلوار کمیس کی اوپر ڈبٹا پھلا کر کرتی پھلا کر رکھتی سنجیدہ خموشت طبیعت سب احران بچپن سے آج تک بیس فرنڈ تھی پچھلے سال جب لیلہ کراچی آگئی تو اگلے سال تم کینیا آگی یہ یہ کیا بات ہوئی ہمیشہ میں ہی آؤ اب جب یہ پڑھائی سے فارغ ہوئی تو اسے بار بار آنے کا کہتی وہ تو جانے کے لیے بچین تھی اصل مسئلہ جازت کا ملنا تھا ابو تو خیر مان بھی جاتے ہیں مسئلہ بابی کا تھا جن کا خیال تھا کہ اس کے جارے سے گھر سونا ہو جائے گا گھر میں افراد ہی کتنے تھے اگر تم بھی چلی گی امی کو گھر کٹ کھانے کو دھوڑے گا اس نے لیلہ کے تنگ کرنے پر سب بتا دیا کہ وہ کیا کوئی اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہے ورنہ چپچا بیٹھ جائے دل اس کا بھی بہت تھا جانے کا پر کیا کرتی میرے کلوتے چچا کا گھر آج تک میں نے نہیں دیکھا وہ خود سے افسوس کرتی پتہ نہیں لیلہ نے کیسے کنے الفاظ میں چچا کو منایا ان کا فون آیا مجھے آئیلہ کی بہت یاد آ رہی ہے اس کو یہاں بھیجا جائے ٹگٹ وغیرہ سب بھیج دیا کل تک آپ کو مصول ہو جائے گا چچا کی خواہش کے آگے کوئی نکار نہیں کر ساتا تھا جو اب تک اپنے نا جانے کی فاتح پڑ چکی تھی خوشی سے جھو مٹھی نیز وہاں پہنچنے پر سب نے پور زور استقبال کیا لیلہ نے ایک ماہ تاکہ سے بھرپور کمپنی دی ان کی ہر آٹنگ میں دانش بھی ضرور تھا لیلہ کا تو دانش کے بغیر کھانا بھی حضم نہیں ہوتا دانی ہم فلا جگہ جا رہے ہیں تو مار جو دانش حکم کا غلام مریضوں کو چھوڑ کر فوراں حاضر ہو جاتا لیلہ کا پچھلے سال دانش سے نکاح ہو گیا تھا رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی لیلہ صحبہ ایمیس کرنے میں مصروف تھی چچا کی طرح دانش لوگوں کی فیملی یہی سیٹل تھی دانش بھی لیلہ کی طرح ہی پیدا ہوا تھا دونوں بچپن کے دوستے کبھی کبھی دونوں کی ہاں مانگی ہے آئیلہ کو حیران کر دیتی دونوں کی پسند نا پسند سب ایک جیسا تھا ایک جیسا رنگ ایک جیسا میوزیک ایک جیسا موسم کتابیں فلمیں سب کچھ ملتا شروع میں آئیلہ کو ان کے ساتھ گھومنا عجیب سا لگتا ایسے ہی کبھا میں ہڈی لیکن جلد ہی اسے غل فہمی دور ہوگی اس نے دیکھ لیا یہ عام جوڑوں کی طرح رومنٹیک جملوں کا استقبال استعمال نہیں کرتے نہ دانش ایسی بات کرتا جت سے وہ لال پیلی ہوتی اتنا نرالہ کپل اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے شاید ان کی محبت کا کا انداز دوسرے لوگوں سے مختلف تھا وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیار رکھتے اس کے ساتھ وہ پڑھائی میں مصروف پھر بھی آئیلہ کو مکمل وقت دیتی اس کے تھیسس کا موضوع تھا جنگلی حیاتات کا تحفظ اس نے نیا شوشہ چھوڑا جس سے چچی کا غصہ ساتھویں اسمان تک آئیلہ تم بھی اس سے دور ہو اس کا سایہ تم پہ نہ پڑ جائے لیلہ بھی اپنے رادوں میں اٹل تھی دونوں ماں بیٹی میں زبردست تھانی آئیلہ بیچاری پیشان کس کے حق میں بولے چچا خموش تھا ماشای بیٹھے بیٹی کی حمایت پر چچی نے بھی کھری کھری سنا دیتی آپ رہنے دیں آپ کی شہر پر الٹی سدھی حرکتے کرتی ہے سسرال میں ساس خوش نہیں ہوگی میری بہو گھوڑا اچھا دھڑاتی ہے اچھی سائیکلنگ کرتی ہے شریف گھروں کی بہو بیٹیوں کے لچھن یہ نہیں ہوتے مگر یہاں میری سنتا کون ہے چچا اس دن بیٹی کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں بولے جب منت سماجت کچھ کام نہ آیا لیلہ نے بھوگر تال کر دی کمرے میں بند ہوگی ایک دن تو چچی نے پرواہ نہیں کی دوسرے دن فکر مند ہوئی مگر لیلہ اپنی زدکی پکی اس وقت تا کمرے سے نہیں نکلی جب تک اجازت نہیں ملی پھر آخر چچی نے دے دی اجازت وہ خوشی سے کمرے سے نکل کر امی کے گلے میں باہیں ڈال کر شکریہ دا کیا پھر اس تمام قصے کے بعد لیلہ نے نیا جگڑا نکالا آئیلہ بھی میرے ساتھ جائے گی چچی پہلی خفاتی مزید ہوگئی ممی نراز کی بلکل فضول ہے میں تفریح کرنے نہیں جاری یہ میرا ریسرچ ورک ہے جنگلی حیات کا تحفظ میرا موضوع ہے گھر بیٹے یہ پاس نہیں کر سکتی مجھے اس کے لیے برابر پروپر ریسرچ کرنا ہوگا میں مشاہدہ کروں گی انسان کی لاپروائی سے جنگل کیسے تباہ ہو رہا ہے یہ بہت سجیدہ موضوع ہے میرے ساتھ والے سب کا یہی خیال ہے یہ کام مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا میری تیار کردہ ریپورٹس پوری دنیا میں دھوم چاہ دیں گی آپ کو خوش ہونا چاہیے اللہ نے بہت ذہین بیٹی دی ہے ایک آپ ہیں ہر ٹائم بدگمان رہتی ہیں آئیلہ کا ساتھ اس لیے کہ مجھے دو تین دن لگ جائیں گے یہ گھر بور ہو گئی ہے اس بہانے تفریح ہو جائے گی اور دانش بھی گھوم پھر لیں گے افریقہ کے جنگلات کی پوری دنیا میں شہرت ہے آخر کار اجازت مل گئی اور دانش بھی ساتھ ملا ہوا تھا کہ بغیر پرشانی کیسے جانے دیں کیونکہ وہ کیلی نہیں ہوگی وہ بھی ساتھ ہوگا وہ کوئی خوفناک جنگل کا دورہ نہیں کرنے جا رہے تھے وہاں خرگوش جنگلی بلیوں چوہو پرندوں کے علاوہ ہیرن ہوں گے چچی اجان اپنے کلوتے دماغ کو کیسے نراز کر سکتی تھی لہٰذا چہرے سے نرازگی کے سار مٹا کر آئیلہ اور لیلہ کو جانے کی اجازت دے دیں وہ تو خود پہلے ہی لیلہ کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی چچی کے خوف سے شوکہ اظہار نہیں کیا اجازت ملنے کی دیر تھی اس نے خوشی خوشی شوال سویٹر رکھ لی سر شام وہ روانہ ہو گئے دانش اور لیلہ اگلی نشست پر تھے اور وہ پیچھن کی باتوں میں شریک تھی لیلہ سارا وقت تھے ان لوگوں کو برا بلا کہتے رہی جو جنگل اجار کی قدرت کے نظام خلل ڈالتے ہیں اس کا بس چلتا شکاریوں صداگروں کو فسا فانسی دلوا دیتی ہیں عام آدمی اس بارے میں سوچ نہیں سکتا درخت پہاڑ جانور سب مل کر جنگل بناتے ہیں شاید ہم اپنے بچوں کو بتائیں بیٹا ہمارے زمانے میں ایسے جانور ہوتا تھا چیتا کہلاتا تھا چیتا کہلاتا تھا جیسے ہم آج ڈانسور کے بارے میں پڑھتے سنتے ہیں اس کو آج جنگل کی جانور کے علاوہ کسی ٹوپک پر بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا دانش بھی پتا نہیں اس کا دیر رکھنے یا سچ میں درجبسی لے رہا تھا پوری راہ سفر کرتے رہے کبھی دانش ڈرائیو کرتا کبھی لیلہ وہ تھوڑی دیر سوکتاز دم ہو چکی تھی پھر دونوں کے ساتھ گفتگو میں شریک ہوگی لیلہ کی کسی بات پر کہکہ لگاتے ہوئے سے لگا جیسے گاڑی پوری کوئر سے کسی چیز سے ٹکرائی لیلہ اور اس کی موہ سے بلند چیخ نکلی اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے گاڑی نے دو تین کلابازیاں کھائی ذہن موف ہو چکا تھا گاڑی کی کلابازی سے دروازہ کھل گیا اور وہ کسی بول کی طرح اچھلتی ہوئی جا کر زمین پر گری بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جو منظر دیکھا تھا گاڑی مجود کسی کھائی میں جا گری تھی اس کے بعد اس سے ہوش نہیں رہا دماغ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا تھا اس سے ہوش آئے تو کتنی دیر پتریلی زمین پر پڑی رہی اس کے سر کے این اوپر سرج اپنی شوائیں بکھیڑ رہا تھا وہ دس سے پندرہ منٹ یوں ہی پڑی رہی پھر اچانک یاد آئے کہ ان لوگوں کی ساتھ کیا گزری تھی وہ اقدم اٹھے بیٹی پتہ نہیں کس کی بدعا لگی یا موزہ ہوا تھا اتنے برے طرح گرنے کے باوجود کوئی زیادہ چوٹے نہیں آئی تھی کونیا تھوڑی چھل گئی تھی ابھی ابھی خون رس رہا تھا گھٹنے معمولی زخمی ہوئے وہ اپنی چوٹے نظر انداز کر کے بھاگتی ہوئی اس کھائی کی طرف آئی جہاں گاڑی گری تھی نیچے جھک کر دیکھا رکنڈے کھڑے ہوگے وہ کھائی تو اس کی تصور سے بھی گہری تھی اچھی طرح نظرے دھڑانے دھرا کہ گاڑی کے ہی کوئی اثار ملے نہ گاڑی نہ ان دونوں کا کچھ پتہ بہت فکر مندی کے ساتھ سوچتے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہوگی چاہنا کے سے خیال آئے کہ وہ خود کہاں اس وقت مجود ہے یہ کونسی جگہ ہے واپسی کا کونسا رستہ ہے ان سوالات کا آنا تھا وہ ان کو بھول بھال کے خود کی فکر میں پڑ گئی ایک ماہ تو ایک ماہ میں تو اسے وہاں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا وہ کسی طرح بھی شہری عبادی میں پہنچانا چاہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی پوری سفر کرے کر کے وہ کس قبضے میں قصبے میں ہے اٹکل سے چلتی رہی چلتے چلتے اس کے پاؤں شل ہو گئے یہاں تک کہ شام کے اثار ہونے لگے وہ بری طرح بے بس ہو کر وہی بیٹھ کر رونے لگی سے لگ رہا تھا وہ یوں ہی جنگل میں بھڑکتی رہے گی واپسی کا رستہ نہیں ملے گا شاید اب کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں مل پائے گی وہ بہت رو رہی تھی جنگل میں جہاں نہ آدم نہ آدمزاد یہ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی کہ یہاں رات کیسے گزارے گی رات تو خود ہی خوفناک ہوتی ہے اور اوپر سے جنگل وہ تو بہت ڈر پوک سے لڑکی تھی جو کتے بلیوں سے ڈڑتی تھی ہاں جانور سے ڈڑتی تھی وہ تو اکیلے کمرے میں سونے سے ڈڑتی تھی یعنی اسی وقت اس نے ایک فائر کی آواز سنی وہ بری طرح خوف زدہ ہو کر چیخ پڑی اس نے جیپ کیفیت میں گزاری کبھی آنکھ لگ جاتی کبھی کھلتی کبھی چانہ خوف زدہ ہو کر بیٹھ جاتی رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ گاڑی کے سٹار ہونے سے کھلی اس نے آنکھیں پھار کر دیکھا مگر اندیرہ پھیلا ہوا تھا اب اس صبح نہیں ہوئی تھی وہ بدحواس ہو کر بغیر بٹا اڑے باہر نکل آئی سناٹے کو چیرتی گاڑی دور جا رہی تھی وہ پوری رفتار سے گاڑی کے پیچھے بھاگی سنیں پلیس رک جائیں میری باز سن لیں پلیس وہ چھی کر آوازیں دینے لگی اس وقت جب سارا جنگل سویا ہوا تھا کوئی آواز کوئی آہر نہ آتی اس کی آواز کسی بازگشت کی طرح جنگل میں پھیل رہی تھی اس نے گاڑی روک لی تھی مگر واپس نہیں آیا تھا وہ خود بھاگی ہوئی گاڑی تک پہنچی آپ اتنی رات کو مجھے کیلہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں وہ سٹیرنگ پر ہاتھ رکھے بزار بیٹھا تھا محترمہ صبح کے چار بجے ہیں رات کب کی ختم ہو گئی اور جہاں تک کیلے چھوڑ کر جانے کا سوال ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کیلہ نہیں چھوڑ کے جاؤں گا اتنی بزدل کم حمد تھی تو اس جنگل میں کیا کرنے آئی تھی وہ کپڑے نکھیرے پہننے کل کی نسبت کافی فریش لگ رہا تھا پتہ نہیں چار بجے نکلنے کے لیے وہ خود کب جا گا آپ میری مدد کریں پلیس آپ مجھے یہاں سے کسی بھی شہر قصبے میں پہنچا دیں میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی وہ اکڑے پن کو کچھ کم کرتے ہوئے بولا اس وقت تو مجھے جانا ہے واپس آؤں گا تو تمہیں اس مسئلے پر بات کریں گے وہ جیپ سٹارٹ کرنے لگا وہ اس کے اداس چہرے پر سہسری سے نگاہ ڈال کر اس سے مخاطب ہوا کچھ کھانا پینا ہے وہاں اندر کلر کا بیک رکھا ہے اس میں سے کھانے پینے کا سمان ہے اور اس کے علاوہ میری کسی چیز کو چھیڑنے یا گسنے کی ضرور نہیں ہے ہاتھ مو دھونا ہو تو ہمارا شاہی ہمام اس نے اشارے سے نظر آتی جھیل دکھائی اور یہ جا وہ جا ہوا وہ کچھ دی جیپ دیکھتی رہی جب نظروں سے اوجل ہوگی تو واپس خیمے میں آگئی کچھ دیر یوں ہی پرشان بیٹی رہی اس نے اس نے کہا تو ہے مدد کرے گا پرشانی سے کچھ نہیں ہوگا پرشانی سے کچھ نہیں ہوگا بہترے ہاتھ مو دھو کر کھا پی لوں خود کو سمجھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور جھیل کی طرف آگئی صبح کا اجارہ ہلکہ ہلکہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا چوڑیوں کی چہچہ ہارٹ چھنڈی پر سکون ہوا ایسے کچھ دیر تمام فکروں سے غافل کر گی اللہ نے دنیا کتنی خوبصور پیدا کی ہے درخت پھل پھول بہتہ سا پانی وہ کتنی دیر کھڑی وہاں کا حسن دیکھتی رہی چریند پریند خدا کی حمد و سنا میں مصروف تھے وہ جھیل کے ٹھنڈے پانی سے موہ ہاتھ دھوننے لگی اس کی طبیعت ایک دم ہشاش بہشاش ہو گئی حضور کر کے خیمے میں آگئی نہ کبلے کا پتہ نہ نماز کے ٹائم کا لیکن وہ اللہ کی حضور نیت کر کے کھڑی ہوگی نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی پرشانی سے نجات کی دعا کی اپنے لیے چائے کابلانے کا سوچا اور چھولے کے پاس گئی وہ شاید جلدی میں اپنے لیے چائے بنا کر گیا تھا اس لیے چائے کے کپ بس ایسے ہی پڑے تھے برطن ہونے کا تو کوئی انتظام نہیں تھا اس کے بتائی ہوئے کالے بیگ کی طرح بڑی تھا کہ کپ اور پتی وغیرہ نکال سکے بیگ میں خوشک میوہ جات کافی تھے چینی پتی خوشک دودھ بھی تھا مگر کپ اور نہ تھا مجبورہ وہ واپس جھیلتا گئی اور کپ وہاں سے دھو کر لائی چائے کے ساتھ اس نے رات کا کھلا بسکٹ کا پیکٹ اٹھا لیا چار بسکٹ اور چائے کا کپ پی کر اس نے اللہ کا شکر دا کیا جس نے ورانہ میں اس کی خوراکہ بندوبست کر دیا ناشتہ سے فارغ ہو کہ اس نے برطن دھو کر واپس رکھ دی اس کے بعد بستر کی چادر جھاڑی کمبل تیہ کیے وہ شاید اس کے بے آرام ہونے کے خیال سے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ گیا تھا سب کم کر کے دیکھا گھڑی کی سوئیاں آدھا گھنٹہ آگے ہوئی تھی وہ منع کر کے گیا تھا مگر اکیلے ایسے کیسے رہتی میں اس پر پڑی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی شکاریات کے مطالق وہ مشکل سے دس منٹ پڑھ پا اس کے بعد ٹیپ ریکارڈر آن کر لیا اس میں بولے جانے والے زبانیں زبان سے وہ کتے ناشنا تھی باہر نکل کر آس پاس تفریق کا لفت نہیں یوں لے سکتی تھی اگر استہ بھول گی تو کیا ہوگا ساتھ جنگل ہے کوئی جانور ٹکرا گیا تو کیا ہوگا جانور کا خیال آیا تو دوسرا دل دہلانے والی سوچ بھی ذہن میں آگی اگر اس وقت کوئی جانور گھس ہے تو میں کیا کروں گی وہ دل کو ہر طرح بھیلانی لگی وہ شکاری ہے اسے یہ محفوظ جگہ لگی تو خیمہ لگایا یہاں یقین ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کچھ سمجھ نہ آیا تو درود کا ورد کرنے لگی صبح سے دوپہ دوپہ سے شام وہ وہیں بیٹھی رہی ناشتے کے بعد اس نے پانی تک نہ پیا گھڑی نے چاہ بجائے اس نے شکر کیا کہ اب وہ آنے والا ہوگا کل بھی ہم لوگ اسی وقت آئے تھے مگر چار تو کیا ساڑھے چھے ہو اگر واپس نہیں آیا تو اسے جیب و غریب وہم ستانے لگا وہ اسی شیر کا شکار کرنے گیا ہے اس نے خود سے کہا اگر وہ خود اسے شیر کا شکار بن گیا تو کیا ہوگا میں یہاں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہوں گا اس کا خیال آنا خیال کانا تھا کہ پورے خوش و خوش سے اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی دو نفل پڑھ کر اس کے لوڑنے کی دعا مانگ رہی تھی کہ جیب کے رکنے کی آواز آئی شکر خدایا وہ اپنی دعاوں کی قبولیت پر خوش ہوئی وہ اندر آیا تو اس نے ڈوبٹا نماز کے اسٹائل سے اڑا ہوا تھا اور اس پر نظر جمعہ کھڑی تھی شکر ہے آپ واپس سے آگئے میں تو بہت پرشان ہوگی تھی وہ خوشی اور مسرر سے اس سے مخاطب ہوئی وہ اس کو گھورتا ہوا بیڑ پر بیٹھ گیا سامنے کارپٹ پر پھینک دی اس کے بعد اپنے شوز بڑے بے رہم انداز میں اتارے اور انہیں بھی دور پھینک دیا اور جو اپنی بات کا جواب نہ ملنے پر شمندہ سی ہوگی اس کے غصے اور نرازگی والے انداز ہے ڈر گئی شڑ کے بٹن کھول کر شاید شڑ بھی پھینکنے کا رادہ رکھتا تھا مگر اس کو دیکھ کر رو گیا کیا مصیبت ہے میرے سر پر کیوں کھڑی ہو پتہ نہیں کون سی منحوس گڑی تھی تم جیسی بلا نازل ہوگی وہ اس بے وجہ کی پھٹکار پر کھل کر رہ گئی مگر حالات ایسے نہیں تھے کہ اسے کھری کھری سنا دے اس لیے چہرے کے چہرے کو دوستانہ ہی رکھا جیسے وہ کسی اور پر برس رہا ہے خواہ ہو اس کی طرف دیکھے خواہ اس کی طرف دیکھے بینا وہ سگڑ اور لائٹر اٹھا کر واپس بیٹھ پر بیٹھ گیا ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری سے لگاتا رہا اور اس کو خموشی سے کھڑی دیکھتی رہی اس وقت تو اتنی جلال میں لگ رہا تھا ان سے بات کیسے کی جائے وہ اپنے آپ سے بولی وہ تھوک نگلتی حمد کر کے اس کے سامنے آ گئی سنیں آپ نے کہا تھا آ میری مدد کریں گے دیکھیں میرے گھر والے پرشان ہو رہے ہوں گے آپ یہاں جو بھی قریب ترین شہر ہے وہاں تک مجھے پہنچا دے پلیس ڈڑتے ڈڑتے اس نے مشکل سے اپنی بات مکمل کی جو اس کے وجود سے بیگانا غصے سے بولا میں نے کوئی تمہارا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کیا بات ہے گھر والے پرشان ہو رہے ہوں گے اکیلے جنگل کی سہہ کرنے بھیج دیا تا پرشان ہی ہوئے لاکہ مسئیبت میرے سر ڈال دی دیکھو بی بی تم یہاں سے چلی جو میں اس وقت اس ٹائم بہت غصے میں ہوں تمہارا سر پھوڑ دوں گا مجھ سے باد نہ کرو تو بہتر ہے میں اکیلی نہیں تھی ہم لوگوں کا بہت بڑا برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ تو وہ یہاں اپنی مجودکی کی وضاحت کرنے لگی اس نے بزاری سے اسے ٹوپ دیا مجھے تمہاری غم داستان میں کوئی دلچرسی نہیں ہے مربانی مجھے معافی رکھو یہاں رہنا ہے تو خموشی سے رو ورنہ جہاں مرضی چلی جاؤ میں جب تک اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کروں گا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا تمہارے اوپر میرا یہی احسان کافی ہے تو میں یہاں رہنے دیا اسے سے زیادہ مجھ سے توقع نہیں رکھنا وہ جو اتنی دیر سے بلا وجہ ڈانٹ سن رہی تھی اس کے اس طرح بات کرنے سے غصے سے پاغل ہوگی یہ جنگلی خود کو سمجھتا کیا ہے اتنی بات تو پوری زندگی کسی سے نہیں سنی اتنی باتیں تو پوری زندگی کسی سے نہیں سنی رکھی اپنا احسان سنبال کر مجھے ضرور نہیں اتنے بتمز انسان کا احسان لینے کی جسے ذرا بھی احساس نہیں میں کمزور بے بس اور پریشان لڑکی ہوں آپ کی ہم وطن ہوں ہم مذہب بھی ہوں آپ کے لیے درندے انسانی جان سے زیادہ ہمیں رکھتے ہیں جا رہیوں میں یہاں سے برائی ہوئی یہ واضح بول دی باہر کی طرح قدم رہنے لگی وہ اسے دیکھ رہا تھا آنکھوں میں حیرانی بھی تھی اب میں چاہے سسک سسک کے مر جاؤں آپ سے مدد نہیں مانگوں گی اتنی انا مجھ میں بھی ہے مگر جاتے جاتے بتا دوں آپ ایک بتمیز جنگلی اور بد اخلاق انسان ہیں اب وہاں سے آگئی تو رونا کیوں غصے سے نکل تو آئی تھی اب جیب آوازیں آ رہی تھی تو ڈر رہی تھی شام کے ٹائم میں ہی ایسا آلم تھا جیسے آدھی رات اور ٹھیک ہے اگر میری نصی میں ایسے ہی منہ لکھا تو میں بدل نہیں سکتی اپنی بے بسی پر آسو بھاتے پتھر پر بیٹھ گئی چاروں طرف اونچے اوچے درختیں ویرانی تھی ایسا لگ رہا تھا ابھی کہیں سے بھوت نکل آئے گا ایسے جگہ پر تو بدرو بھی بسیرہ کرتے ہیں کچھ ریل نوچ کر خون پی جائے گی وہ بلک بلک رونے لگی اور آوازوں میں اب اس کے رونے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی وہ خود کو سمجھتا کیا ہے نواب وہ خود کو سمجھتا کیا ہے نواب کہ اللہ کرے اسے وہی شیر چیر پھاڑ کر رکھ دے روتے ہوئے بدوہ دے رہی تھی پیٹ پیچھے کسی کو بدوہ دینا اچھی بات نہیں جانی بچانی آواز سنکا سر اٹھا کر دیکھا وہ سامنے مسکراہر لیے کھڑا تھا اس نے نفر سے مو پھیل لیا چلو وہ اسے چلنے کا کہہ کر خود چل پڑا مڑ کر اس کی طرف دیکھا وہ ٹس سے مسنا ہوئی چلو بھئی اچھا میری غلطی تھی سوری اب کیا تمہارے سامنے ہاتھ جڑوں وہ منع بھی یوں رہا تھا جیسے اس کی دس نسلوں پر احسان کر رہا ہو نہیں جاؤں گی کبھی نہیں جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں بغیرت نہیں ہوں اتنا زلیل کیا ہے پھر بھی چلی جاؤں اتنی دیر سے رو رو کر آواز بیٹھ گی تھی جبکہ آنسو دوبارہ بہنے کو تیار تھے سوچ لو جہاں تم اس وقت بیٹی ہو یہ جگہ سامپوں کا گھڑ ہے رات کے وقت درختوں سے اترک زمین پر چل قدمی کرتے ہیں اور وہ بھی کوبرا سامپ ویسے تو یہاں اڑنے والے سامپ بھی ہوتے ہیں خیر تمہاری مرضی اپنی بات ختم کر کہ وہ اپنے قدم آگے بھانے لگا جبکہ وہ سامپوں کی وادی میں ویٹھی رہی اس کے اناکہ مسئلہ تھا اچانک وہ چیخہ آرے تمہارے پیچھے سامپ ہلنا مت جواب میں وہ اس سے بھی بلند چیخے مارنے لگی ایک دم کھڑی ہوگی اور بھا کر اس کے پیچھے آ کر چھپ گئی مضبوطی سے اس کی کمیز پکڑ کر اس پتھر کو دیکھنے لگی جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی کہاں ہے سامپ مجھے نظر نہیں آرہا پتہ نہیں کہاں گیا بھی تو یہی تھا خیر جانے دو ہمیں کیا چلو چلیں آئیلہ نے اس کی کمیز چھوڑ دی دوبارہ اس کی طرف دیکھا وہاں سامپ تو چلنا ہے کی نہیں تم مجھے کوس رہی تھی پھر بھی لینے آ گیا وہ ابھی تک سامپوں کے ڈر میں تھی کیا واقعی میرے پیچھے سام تھا اس وقت بھی تمہارے پیچھے درخت پر ایک سام جھو رہا ہے وہ بڑی بے نیازے سے بولا وہ پھر چیخ مار کر اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی جلدی چلیں یہاں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے اس نے اپنی مسکراہر دبائی دھیرے دھیرے سے بڑھ بڑھایا اگر یہ نہیں آتا تو دنیا سے کوچھ کر جاتی اچانک اس نے چیخ ماری وہ جنجلا آ گیا تم میں کیا تکلیف ہے بات بات پہ چیخیں مارتی ہو تمہارے گلے میں خراشی نہیں پڑتی میرے تو کان کے پردے پھٹے معلوم ہو رہے ہیں وہ چڑھا کر بولا ابھی ابھی میرے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی تھی کوئی چوہا ہوگا چلتے سامب کبھی دیکھا ہے وہ اس کے چہرے کے سفیدی سے متاثر ہو کر دلاسہ دے رہا تھا کیا پتا تھا محترمہ سامب کے نام سے اتنا خوفزدہ ہو جاتی ہو اگر سچ کا سامنے آ جائے تو اس نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تم ننگے پاؤں آ گئی تھی آپ نے تنی بتمیزی کی کہ میں غصے میں ننگے پاؤں ہی آ گئی تھی میں نے بتمیزی کی تھی وہ حیران ہو کر بولا لڑکی جھوڑ مد بولا الٹا تم مجھے جنگلی بہہودہ کیا کیا بولی تھی یہ میری عالی ظرفی ہے میں پھر بھی تمہیں لینے آ گیا وہ نے سرے سے تب گئی اچھا پہلے مجھے منحوس مسیبت بلا کس نے کہا تھا اچھا چلو حساب برابر کسی کا کسی کا ادھار نہیں رہا میرا خیال ہے اب تم جگڑا ختم کر دینا چاہیے تشریف لائیں میری نہائی تقابل احترام اور معزز مہمان اگر آپ اندر آ کر میرے غریب خانے کو رونک بخشیں تو میں اپنی قسمت اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا وہ آجزی سے بول رہا تھا وہ اندر داخل ہوئی تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا میرے خیال سے بعد بعد پر ایسے چٹ جانا ہے اس لیے اپنی صحت کا یہ حال کیا ہوا ہے خوش رہا کرو ورنہ کچھ عرصے بعد لوگ کو تمہارا نام چچڑی رکھ دیں گے وہ چولے کی طرح بڑھا اور اس سے بولا کچھ کھایا تھا دوپہر کو جو آپ اس نے نفی میں سرحلا دیا صبح چاہے بسکٹ کھائے تھے دیکھو اگر تم بیمار پڑ گی نا تو مجھ سے توقع مت کرنا میں تماداری کروں گا میں تو چلوں کام کی دھن میں کھانے پینے سے غافر رہا لیکن تم وہ اسے ڈانٹ رہا تھا جبکہ وہ خموش تھی چلو تم بھی کیا یاد کرو گی میں آج تو تمہیں مزیدار پاستہ بنا کر کھلاتا ہوں اچانک ہی مہربان ہو گیا اور اس کے بدلے پر بھی حیران تھی اس نے بیک سے پاستہ نکالا پاستہ کا پیکٹ نکالا چھوٹی سی پتیلی نکال کر وہاں پاس پڑے کین سے پانی اڈیل کر ابالنے کے لیے رکھ دی اور اسے دیکھ رہی تھی اس کے کام کرنے کا انداز ناڑی تھا وہ سگڑ ناڑی نہ تھا وہ سگڑ اس کے پور پن کو برداشت نہیں کر سکی اس کے کام کرنے کا انداز ناڑی تھا وہ سگڑ اس کے پور پن کو برداشت نہیں کر سکی اس کے پاس آگئی اور بولی آپ رہنے دیں میں بنا دیتی ہوں جواب میں اس نے کندک چائے موسٹ ویلکم یہ کام بھی میرے لئے دنیا کا مشکت نہیں کام ہے اگر عبداللہ یہاں ہوتا آپ اس کے ہاتھ کا کھانا کھا کر خوش ہو جاتی ہیں مگر افسوس وہ چولے سے ہٹ گیا تھوڑی سے پانی میں پاستہ بھرا ہوا تھا بچاروں کو ڈوبنے کے لئے چلو بھر پانی بھی نصیب نہیں ہوا وہ بول کے ہسری تھی وہ اس سے ہستہ دے کا حیران تھا کیا ہوا کچھ نہیں پھر اس نے اوپر اوپر سے تھوڑا پاستہ نکال دیا اور بولی اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے بیک سے نمک لے سکتی ہوں جو چاہے لے لو کھانا جلدی کھلا دو تمہیں بھی سواب ملے گا پورے دن کا بھوکا پیسہ ہوں مزید قصر تم نے منت کروانے میں کر دی وہ خود ہی بیک سے نمک نکال کر لے آیا اور پوچھنے لگا اور کچھ چاہیے ہاں ایسا کریں مچھلی اور مشرومز کا ایک ایک ڈبا لے آئے اسمان کا تفصیلی جائزہ تو وہ صبح لے چکی تھی وہ بڑی سادت مندی سے دونوں چیزیں لیا اور خود ہی کھول کر اسے دیا پاسٹا بوائل ہو گیا اس کا پانی کہاں پھینکو وہ تو بولا لو میں باہر پھینکا ہوں وہ اس ٹائم بڑا ہی اچھا بچہ بنا ہوا تھا اسے شدید بھوک لگی تھی اسے درسے کے درسے اسے نہیں دیا پانی کے ساتھ سب پھینک نہ دے وہ خود ہی اٹھا کر باہر لے گی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پھر وہ جتنی دیر مشروم اور مچھلی کو بھون رہی تھی وہ بھی ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا فرائی کے بعد اس کی چیزیں مکس کی پتیلی میں اور پلیٹ میں نکالنے لگی تو وہ گہری سانس لیتا ہوا بولا خوشبو تو زبدہ ساری ہے پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے لیے ڈالنے لگی فرائی پین میں کیونکہ یہاں سب چیزیں ایک ایک تھی چمچ بھی ایک اور اپنی پلیٹ پکڑ کر کارپیٹ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا اپنے لیے پتی کے ڈبے سے چمچ نکال کے اسے ذرا فاصلے میں بیٹھ گئی وہ بڑی رغبت سے کھانے لگا بڑے دنوں بعد اسے کوئی ڈھنگ کا کھانا ملا تھا وہ کھانے کی طریق کر رہا تھا خالی پلیٹ کر کے اور نکال کے لے آیا جبکہ وہ کھا پی کے فارغ ہو گئی تھی کیا ہوا تم اتنی جلدی کھا چکی وہ حیران ہوا اس کا ندیدہ پن اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اور لونہ اتنا تھوڑا سا کھایا وہ شاید خلوط سے بور رہا تھا مگر آئیلہ کو لگا کہ کل کے حوالے سے تنس کر رہا ہے میں اتنا ہی کھاتی ہوں شکریہ اس کے جوا میں وہ خموش ہو کر کھانا کھانے لگا اس نے سوچا اسے اپنے حالات اب تفصیل سے سنا دینے چاہیے تاکہ اسے پتا چلے کہ میں ایسی ویسی رڑکی نہیں ہوں کل تو میں پورا دین بھوکی پیاسی جنگل میں بھڑکتی رہی لیلہ کے نیچر نے سب کو مروا دیا وہ ابھی ٹھیک سے بات کر نہیں پائی کہ اس نے بوریل سے ٹوک دیا ظاہر ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہوگا شوک میں تو تم یہاں نہیں پھر رہی تھی اس ذکر کو رہنے دو وہ دوسری بار اس کے اوپر گزری بات سننے سے روک دیا اس کا مو پھلا مو دے کر وہ ہز دیا دیکھو اس میں نراز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے میں تھوڑا عجیب ہوں کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی آپ کی بھی کہانی دردناک آہوں سسکیوں والی ہوگی اس وقت میرا رونے کا امور نہیں ہے اور اس وقت تم سناوگی تو خود بھی روگی پہلے بھی بیس پچیس لٹر پانی آپ کی آنکھوں سے بہ گیا عجیب آدمی ہے آپ کو میرے بارے میں کوئی تجسس ہی نہیں ہے میں کون ہوں کہاں سے آئی ہوں وہ پلیٹ رکھتے کھڑا ہوا اور بولا اچھا یہ بتاؤ کافی میں بناوں یا تم اس نے بات ہی بدل دی وہ فوراں کھڑی ہوگی میرے لئے بغیر شکر کے بلیک کافی کب اس کے ہاتھ سے لے کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا وہ گلاس میں اپنے لئے ڈال کر دوسرا کشن گھسیڑ کر بیٹھ گی کافی کا پہلا گھونڈ لے کر وہ بولا لڑکی اس میں کوئی شک نہیں تم کھانا اور کافی بہت اچھی بناتی ہو میرا نام لڑکی نہیں میں آئیلا ہوں وہ بار بار لڑکی سن کر تنگ آ کر ٹوک دیا آئیلا اکرام میں بھی کتنا بھلکڑ ہوں اخبرات میں آئے دن آپ کی نیوز چل رہی ہے بس ذہن سے نکل گیا اس کی آنکھوں میں شرار تھی آئیلا نے اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی کافی پی کر گلاس اٹھا کر میس پر رکھا اور واپس کشن پر بیٹھ گئی وہ اس کی خموشی کو انجوئے کر رہا تھا میرا خیال ہے اب سو جانا چاہیے وہ کھڑا ہو کر جمائی لیتے بولا پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بیٹھ پر لیڑ گیا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ بھی بند کر دیا امیجنسی لائٹ جیسے چارجنگ کی شدی ضرورت تھی جیسے گل ہوئی گھوپندیرہ چھا گیا اس نے کوئی چیز اس کی طرف اچھا لی اور بولا یہ لے لو وہ جو ابھی وہی بیٹھی تھی ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس نے کمبل دیا تھا اسے دن موسم مچا تھا اس دن موسم مچا تھا مگر رات کو سردی تھی کل رات بھی وہ تھٹراتی رہی تھی پہلے اسے دل تھا انکار کر دے پھر خیال آیا کہ یہ تکلف اسے سردی میں مار دے گا اس نے چپ کر کے کمبل اپنے گل پیڑ لیا اس کے کمبل میں سے پیاری اور سانسوں کو تازہ کرنے والی خوشبو آ رہی تھی نہ جانے کونسا پرفیوم استعمال کرتا تھا مگر خوشبو لا جواب تھی وہ خوشبو محسوس کرتے ہوئے میں آنکھیں بند کر کے سونے لگی تو اس کی آواز آئی میں تمہیں کل صبح ہی چھوڑ آتا ہوں اپنے دوستوں سے لگائی شرط اور اپنی شکست کو بھول گیا مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شکار اب میری زد کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ کئی انسانی جاننوں کی تحفظ کا بھی سوال ہے ہم تو بس شکار کرنے چلے آئے تھی اس کی چلاکی سے میرے سب دوستوں نے سرندر کر دیا اور چلے گئے مگر میں نے ہار نہیں مانی مجھے ہار سے نفرت ہے ان کے جانے کے بعد میں مشن میں ڈٹ گیا پاس والے گاؤں گیا تو پتا چلا ایک عورت اور دو بچے اس کا لکمہ بن چکے ہیں وہ سب لوگوں کے لئے شدید خطرہ ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے اس روز وہ میرے شکنجے میں آ گیا تھا تو انہیں چیخ مار کر کھیل بھی گار دیا آج بھی سارا دنسی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا مایوس ہو کر آگے امید ہے تو میری بات سمجھ گئی ہوگی آئیلہ جواب میں خموش رہی تو وہ بولا کچھ تو فرمائے آئیلہ کرام صاحبہ اس کے نام پر زور ڈار کر بولا میں نے آپ کی تمام تقریر سن لی محترم وقار احمد صاحب وہ ہس پڑا اتنے اندیرے میں دکھائی نہیں دیا وہ آواز ہسی کی آئی بہت خوب ویسے تم نے میرا نام کیسے معلوم کر لیا آپ کا تازہ انٹرویو سنا تھا وہی اسے 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 ادا رکھنا نہیں آتا تھا آپ کا تازہ انٹرویو سنا تھا وہی سے سنا میں نے اسے ادا رکھنا نہیں آتا تھا اس لیے بولتی گی وہ بے سختہ بولا تم نے پڑھا تھا میرا انٹرویو تبھی میں سوچ رہا تھا تم مجھ سے امپریس کیوں ہو بیسے آپ سرنی آ کر دیکھو میں واقعی کتنا مشہور ہوں وہاں کے میکزین میں میرے مقالمیں چپتے ہیں لوگ میرے آگے پیچھے رہتے ہیں ہاں آپ کو میہ مٹھو بننے کا بہت شوق ہے وہ چڑ گئی آئیلہ خاتون اسے میہ مٹھو نہیں خوشناسی کہتے ہیں صرف آئیلہ ہوں میں وہ چڑ گئی خوشناسی نہیں خود پسندی کہتے ہیں گوڈ نائٹ وقت کروٹ بدل کے سو گئی وہ بولا صرف آئیلہ اگر یہ خود پسندی ہے تو صرف آئیلہ اگر یہ خود پسندی ہے تب بھی کچھ غلط نہیں آج دن کے تمام واقعہ سوچ کر نہ جانے کب اسے نید آگی اس کی آنکھ کھولی تو وہ چولے کے پاس کھڑا تھا چائے پی رہا تھا میز پر موبتی جل جلا رکھی تھی گردن موڑ کے سے دیکھا جو چائے اور سلائس تیتس کھا رہا تھا گیلے بکھرے بال بتا رہے تھے کہ صبح نہایا ہے گھڑی آج بھی کل کی طرح چار بجا رہی تھی ہلکی نیلی جینس پر سلور کلر کی شرٹ پین رکھی تھی اسے اپنی طرف دیکھتے پایا مسکرا کر بولا سوجہ ابھی بہت صبح ہے وہ خموش پڑی رہی کپ رکھ کر وہ اپنے بیک سے رائفل نکالنے لگا اس کے بعد شوز پہنے گھڑی باندی نکلنے لگا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گی اور بولی اگر وہ ایک ہفتے آپ کے قابو میں نہیں آیا تو آپ یہی رہو گے ہفتہ کیا سال بھی نہ آیا تو میں یہی روں گا وہ پرشان ہو کر بولی کچھ میرے ہار پر اہم کریں میرا کیا قصور ہے رہنا یہاں مزے سے کھاؤ پیو مجھے بھی کھلاو سواب کماؤ اچھا باقی باتیں رات کو ہوں گی اللہ حافظ وہ اس کے پرشان چہرے چہرے پر نگاہ ڈال کر نکل گیا اس کے جانے سے نیند کہاں آتی اس کے ہونے سے عجیب سا تحفظ ملتا ہے اس کے جاتے ہی وہ ختم ہو جاتا وہ ذکر کے نماز پڑی ناشتہ کیا سارا پھلاو سمیٹھ کر کارپر پر بیٹھ کر ٹائم گزارنے لگی کتنا گندہ ہلیا چلے گا وہ تو شام کو آئے گا تب تک میرے کپڑے سوک بھی گئے ہوں گے اور میں اسی ہلیے میں نظر آوں گی وہ اپنے آپ کو سمجھاتی ہوئی شجر منموع کی طرح بڑی پہلے بیگ میں تو شکار کا سارا سمان تھا دوسرے بیگ میں کپڑے دے کر ایکسائیڈڈ ہوگی کپڑے ایسے نکالے کہ اسے پتا بھی نہ چلے کوئی اس کے بیگ میں گسا تھا بڑی اتیاز سے سابن شیمپو نکال کا جھیل کی طرف آگئی خوب اچھی طرح گھٹنوں تک پیر دھوئے دو مردبہ بالوں میں شیمپو کیا کہاں وہ روز نہانے والی اور کہاں یہ حال خوب اچھی طرح موہا دھو کر وہ خیمے میں آکر کپڑے بدلے اس کے بڑھ سے باز سلجائے اور واپس جھیل پر اپنے کپڑے دھوئے خوب نچوڑ کر نچوڑ کر جلدی سے سوک جائیں اور وہی خیمے کے پاس پتھر پر ڈال دیئے دھوپ خاصی تیز سے یادے گھنڈے میں سوک جائیں گے اس نے خود کو تسلی دی اور خیمے میں آکر بیٹھ گئی کپڑوں کے سوکنے کا نظار کرنے لگی بے شک وہ مجون نہیں تھا اس کی چیزیں استعمال کر کے خود کو چور محسوس کر رہی تھی این اسی وقت جیپ کے رکنے کی آواز آئی اس کی سانس نیچے اوپر ہوگ اس کا دل کئی اس کا دل کیا کہ چھپ جائے غائب ہو جائے اسے بھی آج ہی جلدی آنا تھا وہ جیسے اپنے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی وہ جیسے اندر داخل ہوا ظاہری بات تھی چھوٹی سی جھمپڑی میں آتے ہی پہلی نظر اسی پر پڑی وہ بلکل سامنے کھڑی تھی اتنے کدعور انسان کے کپڑے اس کے جسم پر کیسے سما سکتے تھے جینس کے پنجوں کو پتہ نہیں کتنی بار فول کر کے پورا کیا کندے بھی کہاں کے کہان پہنچے ہوئے تھے وہ اتنی بری طرح اپنی زندگی میں کبھی شرمیندہ نہیں ہوئی تھی جتنا اب ہونا پڑ رہا تھا اندر داخل ہوتے ہی ارانی سے اس سے دیکھا جو سر جکہ شرمیندہ کھڑی تھی اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ نظر اٹھا اس کے طرف دیکھتی وہ اسے نظر داز کرتا اندر بڑا بیک سے ریوالور اور دوسری چیزیں نکالنے لگا دو تین منٹ میں وہ اپنا کام کر کے پلٹا وہ ابھی تک بوت بنی کھڑی تھی تو میں کس نے سزا میں کھڑا کیا بیٹھ جاؤ اور آم سے میرا ریوالور تنگ کر رہا تھا تو دوسرا لینے آیا ہوں وہ باہر جانے لگا پھر رکھ کر بولا کل کی طرح بھوکی مت رہنا کچھ کھا لینا اس نے سر اٹھا کر دیکھا وہ اسے دیکھ رہا تھا آم سا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے بڑی مشکل سے سر کو ہلایا وہ بس جواب کا منتظر تھا جواب ملتے ہی وہ جا چکا تھا وہ خود کو کوسنے لگی کیا سوچتا ہوگا اس نے میرے بارے میں اسے ریہ ریک افسوس ہو رہا تھا اس سے تو اچھا تھا میں پوچھ کر اس کے کپڑے لے لیتی شرمندگی سے تو وہ وہ بات بہتر تھی مگر اکل کس کو ہے اس کے کہنے کے باوجود وہ غصے سے بھوکی رہی اس کے کپڑے جیسے سوکھے اپنے پہن کر اس کے تارے جیسے بڑا گناہ کر دیا ہو اپنے ریڈ اور بلیک سوٹ پہن کر اس کی جان میں جان آئی اگرچہ آئیلہ نے اس کے کپڑے تھوڑی دیر ہی پہنے اخلاق کا اتقاضہ تھا دھو کر رکھ جائے اس لیے دھو کر سکھائے پھر اسی طرح تیکہ کے بیک میں رکھ دی سارا دن یہی کام کبھی ایک جوڑا دھو رہا کبھی دوسرا پھر سکون کا سانس لیا پھر بالوں کو سلکے سے باندھا اور کارپٹ پہ بیٹھ گی چھے بجے اس کی واپسی ہوئی تو وہ ابھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی اندر آتی اس نے بڑی بھرپور نظروں سے اس کا جازہ لیا آئیلہ نے اسے دیکھا تو وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا نگاہوں کا زاوے بدلتے ہوئے بھی کتنا پاغل ہوں اس نے واپس شوز پہننے شروع کر دی وہ حیران ہو کر دیکھ رہی تھی باہر زبردست قسم کے تیتروں کا شکار کر کے لائے ہوں بھون کر کھائیں گے سوچا تم ککنگ میں ایکسپرٹ ہو پوچھ لوں کیا ضرورت پڑے گا پاس ہی دھیات ہے کھانے پینے کا سمان مل جاتا ہے اپنی بات ختم کر کے اسے سوائی نظروں سے دیکھ رہا تھا آئیلہ نے دو تین چیزیں بتائیں آتا ہوں کہہ کر چلا گیا وہ واپس آئے چیزیں سے پکڑا کر واپس پھر باہر چلا گیا وہ اس کے پیچھے آئی تو بیٹھا بڑے طریقے اچھے طریقے سے تیتر صاف کر رہا تھا اسے دیکھ کر بولا اندر سے کوئی برطن لیا اور انہیں دھو لیا جائے اس نے حکم کی تکمیل کی میرا خیال ہے آپ اچھے سے دھوئیں گی اور ہی کرو اس نے برطن پکڑایا تو وہ خموشی سے جیل کی طرف جانے لگی اسے ہمہ نہیں ہو رہی تھی بول سکے کہ مجھے کیلے جاتے اس سے ٹائم ڈر لگتا ہے اسے جیب خوف آ رہا تھا پیچھے دیکھا تو وہ خائمے میں جا چکا تھا اس کا ڈر اور بھی بڑھ گیا وہ کہاں دیکھ رہی ہو اوہ کہاں دیکھ رہی ہو میں یہاں ہوں اپنے بلکل قریب سرگوشی سنائی دی تو وہ چیخ پڑی آئندہ کہ تم میرے سامنے چیخینا تو میں نے تمہارا گلہ دبا دینا ہے آپ کہاں سے آگے میں نے آپ کو آتا نہیں دیکھا وہ اب تک حیران دی انہی پتروں پر چل کی آیا ہوں آپ کے گھر کے رستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے آپ کو ڈر سے فرصت ملے تو دیکھیں نا وہ آرام سے شیر کو بے محل استعمال کر کے مسکرار آتا مجھے پتا ہے ڈر کے مارے تمہاری حال خراب ہے اس لیے آ گیا اب جلی سے کچھ ہاتھ چلاو بھوک لگی ہے اس کی بات پر جلدی کرنی لگی جبکہ وہ اس کے برابر بیٹھ کر جھیل میں پتھر پھینگنے لگا دھلائے کا کام مکمل ہوا تو وہ دونوں خیمے میں آ گئے آئیلہ نے جلی سے مسارہ لگانا شروع کر دیا تیتروں پر وہ پتہ نہیں دوبارہ کہاں چلا گیا تھا وہ آدھا گھنڈا بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی رہی آپ کہاں چلے گئے تھے اس نے بڑی فکر مندی سے پوچھا تو تو وہ پتہ نہیں کس بات پر ہس پڑ اپنی بات کی جواب میں ہسی آئیلہ کو زہر لگی ایسا کون سا لطیفہ سنا دی جو اتنی ہسی آ رہی ہے وہ اس کے نراز چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے بولا ایک دوست کے کہنے پر پہلی اور آخری بار انڈین مووی دیکھی وہ پھر ہسا اور اور کارپیٹ پر بیٹھ گیا اس فلم میں ہیرو ہیروان ایک دوسرے سے بڑی شدید قسم کی محبت کرتے تھے مگر ظالم سماج نے ان کی راہ میں رکاوٹ بنی آخر تنگ آ کر دونوں اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں جنگل میں آ جاتے ہیں ہیرو صاحب جو کہ لا پرواہ رہے تھے اچانک ایک آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں لکڑیوں کو کاٹ کر گھر بناتا ہے دونوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا ہیرو جنگل میں شکار اور لکڑیاں لینے جاتا ہیروان دکی گانے گاتی اور اچھے اچھے کھانے تیار کرتی میں نے دوست سے کہا کہ جنگل میں کیسے رہ رہا ہے نہ بندہ نہ بندے کی ذات بے تکی فلم ہے اس نے اپنی بات ختم کی تو آئیلہ کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہو وہ اتنا آؤٹ سپوکنگ ہو گیا اس کے وہموں گمامے نہیں تھا گوشت کو کیا چھولے پر تلوں وہ اس کی بات کو بدلتے دیکھ کر پوچھا کیا تم ان فلموں کی باتوں پر یقین کرتی ہو میں فلمیں نہیں دیکھتی بغیر دیکھے آگے بڑھ گی اور خوامخوا تیتروں کو اولٹ پلٹ کرنے لگی ابھی جب تم میرا یہاں بیٹھیں دزاہ کر رہی تھی تو برسو پہلے دیکھی فلم یاد آگی وہ بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جی نہیں میں آپ کا دزاہ نہیں کر رہی تھی حد ہوتی ہے خوش فہمی کی وہ زبدستی حسی تمہیں نہیں لگتا ہم گھر سے بھاگے ہوں جیسے ہیرو ہیروں کی طرح وہ اس کی بات پر چڑ گئی لگتا ہے آپ بہت خوش ہیں ہو تمہیں کیسے پتا چلا وہ حیران ہوا اس کی حیرت کو نظر انداز کر کے سنجیدگی سے بولی لوگ عام لوگ خوشی میں بے تہاشا اور بے تکی بات بھی کرتے ہیں اس لیے وہ برا منائے بغیر مسکرات دی ہے تمہارا خیال بلکہ ٹھیک ہے آپ جلی سے بتاؤ میں کیوں خوش ہوں آپ کی خوشی غالباً چیتوں شیروں کو تک محدود ہے انہی کے مطابق کوئی بات ہوگی مان گے بھی تمہاری ذہانت کو آپ جلی سے یہ اٹھا کر باہر چلو وہاں میں نے تمہاری دعوت کا نظام کیا ہے وہ مسالہ لگے تتروں کو اٹھا کر اس کے پیچھے باہر آگے خائمے سے کچھ فاصلے پر اسے لکڑیاں جلا رکھی تھی سیخوں سے ملتی جلتی چیز پتہ نہیں کہاں سے لائے ہوگا وہ سیخوں پر تتر چڑھاتے بولا تم نے کبھی ایسا ڈینر کیا آئیلین نفی میں سر حلا دیا وہ بھی اس کی مدد کرنے لگی گوشت کے بھوننے کی اور لکڑیوں کے جلنے کی خوشبو محول کو خوبصور بنا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں پکنک منا رہے ہوں کچھ دیر کو تو وہ بھول ہی گئی کہ وہ کنے حالات کا شکار ہوئی تھی گھر والے کیسے پرشان ہو رہے ہوں گے چاند نے جیسے اپنی ساری چاندنی ہی نچھاور کر دی ہو محول کا اثر تھا یا تتر واقعی ہی مزے دار تھے وہ اس سے بولی اتنا شاندار ڈینر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ دینر مجھے ساری زندگی یاد رہے گا وہ گرم گرم سیکھ سے بوٹی اتارتے ہوئے بولا ہمارے ساتھ رہو گی تو ایسے ہی مزے آئیں گے وہ پھر بولا آج میں نے اس کا کام تمام کر دیا بہت چلاک بنتا تھا اس کو ماننے کے لیے بہت بڑے شکاری نکام لوٹ گئے یہ میری زندگی کا شاندار کارنامہ ہے میرے دوست تو تو خوشی سے پاغل ہو جائیں گے وہ بے حد خوش تھا اس کی بات سن کر وہ بھی اچھل پڑی اس کا مطلب آپ اب مجھے چھوڑ آئیں گے وہ اس پر تفسیری نگاہ ڈالتے بولا تمہیں چھوڑنے کا کیا مطلب تمہیں لگتا ہے میں یہاں مزید قیام کروں گا میں تو رات ہی میں چلا جاتا مگر مسئلہ تمہارا ہے میرا کیا مسئلہ ہے ابھی چلے نا آپ کو میری وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو بلکل برشان نہیں کروں گی وہ گری سانس لے کر بولا پاغل ہو تم پتہ نہیں تمہارے گھر والوں نے اتنے خطرناک جنگل میں کیسے آنے دیا اس کی بات پر وہ چڑھ کر بولی میری ساری بات کبھی سنی ہی نہیں تو مہربانی کر کے خموشی رہیں وہ اس کی بات پر کہکہ لگا کر ہسا اچھا دل چھوٹا نہ کرو آر سناؤ میں خموشی سے سنوں گا وہ اس کے شراطی لہجے سے کہ میں نے کچھ کھلایا پلایا نہیں وہ بینہ کچھ کئے خیمے میں آگئی کچھ دیر میں وہ بھی اندر آگیا آئیلہ بیٹ پر بیٹھی تھی اٹھو یہاں سے اسے اٹھنے کا کہا وہ چپ چاپ اٹھ گئی اس نے اپنے سنگل بیٹ جو سوفے کا کام بھی دیتا تھا فول کرنا شروع کر دیا بیٹ فول ہو کے چھوٹے سے سوٹ کیس جیسا ہو گیا وہ سب دیکھ رہی تھی میرا خیال ہے تم ہمار بن کر کھڑی ہونے سے میرا بجائے میرا ہاتھ بٹا ہو تاکہ جلدی روانہ ہو سکیں آئیلہ سنگا کچھنگ کی طرف آگئی اور سب برطن سمیڑنے لگی اس نے سب کھانے کا سمان اور برطن بیگ میں بھر دی اور میز کی طرف آئی کتابیں اٹھاتے پوچھا یہ کہاں رکھوں یہ سامنے والے بیگ میں ڈال دو سب سمان باندھ گیا تو وہ اٹھا اٹھا کر جیب میں رکھنے لگا تیسا چکر لگا کر آئے تو یہ شٹ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی کیا ہوا اس نے جواب دینے کی بجائے دونوں چیزیں اس کی طرف بڑھا دیں یہ رکھ لیں تم خود ہی رکھ دو تو وہ بیگ میں رکھنے لگی سب رکھ رہا وہ ابو خیمہ اکھار رہا تھا جی میں رکھ رہا ہر جگہ نظریں دھڑائیں کچھ رہنا جائے تو آئیلہ ایک درحت کے پاس کھڑی کچھ کر رہی تھی حارون اس کے پاس آیا وہ اس کی آمد سے بے خبر تھی اور درحت پر اپنا نام کھود رہی تھی تمہارا کیا دوبارہ کبھی یہاں آنے کا رادہ ہے پتہ نہیں لیکن میرا دل جا رہا تھا وہ سالوں بعد جب کوئی یہاں سے گزرے گزرے تو میرا نام دے کر سوچے وہ نام کو گہرا کرتی ہوئی بولی بڑے رومنٹک خیال ہیں میں نے آنچ تک ایسا نہیں سوچا ورنہ کس کس جنگل میرا نام نہ ہوتا ویسے آئیڈیا برا نہیں میں بھی لکھ دیتا ہوں اسی کے نام کے نیچے اپنا بڑا بڑا نام کھوڑ ڈالا اور ہاں جھاڑتا ہوا بولا اب چلیں ہاں چلیں جیپ کے پاس پہنچ کر موٹے تازے شیر کو پڑا دیکھ کر چیخ نکل گی میں نے منع کیا تھا پھر چیخیں وہ نراز ہوا یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا نہیں میں اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی نہیں جاتی تو مت جاؤ رہو یہی میں تو جا رہا ہوں وہ جیپ سٹارٹ کرنے لگا آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بھی منحوس کی خاتی رہ لگتا ہے بہت مشکل سے کھسکا کیونکہ آدھا سیٹ پر آدھا نیچے تھا تمہیں آنا ہے تو آؤ ورنہ میں جا رہا ہوں آئیلہ نے بڑی مشکل سے قدم جیپ کی طرف برانے لگی وہ فرن سیٹ کا درازہ کھونے لگی اور حارون کو بے بزی سے دیکھنے لگی اور بولی وہ یہ مر گیا آپ نے چھیک سے چیک کر لیا تھا کہیں ایسا نہ ہو مکاری کر رہا ہو وہ تھر تھر کام پر رہی تھی وہ غصے میں تو ہوگا مگر بہت آرام سے بولا آئیلہ کیوں ٹائمز آئے کر رہی ہو بیٹھ جاؤ نا وہ بہت مشکل سے اندر غصی تو حارون بلند آواز میں شکر رہیا شکر ادا کیا وہ اس کی باز سے بے نیاز بچے دیکھتی رہی تھی دیکھنے کا انداز ایسے جیسے سے دیکھنا نہ چاہ رہی ہو وہ اس کے اتنے خوف زدہ ہونے پر رہی کی نظروں سے دیکھنے لگا اب کیا میں حل اٹھا کر کہوں کہ یہ مر گیا ہے وہ نراز انداز میں بولی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا شیر کو میرے اوپر ترجیح دے کر میری انسلٹ کی ہے یہ بات اگر جانور محصوم کی بجائے کسی خاتون کے لیے بولی ہوتی تو میں آپ سے معذر کرتا آئیلہ نے چونکر سے دیکھا وہ مسکانے لگا مجھے بڑی جلدی سے جلدی ہی اپنے ٹھکانے پہنچنے کہ اس کی لاش سڑنے نہیں سڑنے نہیں دینی میں نے کچھ طریقے کیے محفوظ رہے تم یہ بتاؤ تمہیں جانا کہاں ہے اس کی بات کے جواب میں وہ بولی وہ مجھے نیروبی جانا ہے مگر آپ کو جہاں سلط ہو چھوڑ دیں تو وہ ہس کر بولا اچھا تو آپ نیروبی میں رہتی ہیں وہ اس کی ہسی پہ حیران تھی آپ کچھ عجیب سے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتے شاید لیلہ ہوتی بہت انجوئے کرتی وہ تو سب گھر والوں کو بھول بھال کر آپ کے ساتھ شکار پر نکل پڑتی لیلہ کے ذکر کے ساتھ ہی اس سے ان دونوں کی فکر ستانے لگی یا اللہ وہ لوگ بخیریت ہوں وہ بغور اس کے چہرے کی اداسی کو دیکھنے لگا وہ اس کا موڈ بدلنے کے لیے بولا اتنی خوبیوں کی مالک لڑکی سے آپ کا کیا تعلق آپ کی دوست آپ کی طرح مزدل ہونی چاہیے وہ اپنے بارے میں کمنٹس سے برا منانے کی بجائے لیلہ کا بتانے لگی وہ ہوتی سب سے پہلے شیر پر پاؤں رکھ کر تصویر بناتی پھر اس کا تفسیری جازہ لیتی وہ کسی سے نہیں ڈڑتی بہت بلند ارادیں ہیں اس کے وہ خلا باز بننا چاہتی تھی چچی نے نہیں کرنے دیا اسے یہ شوک پورا وہ مسکرا کر بولا کہاں پائی جاتی ہے یہ لیلہ کسی جنگل میں ہونی چاہیے ویسے اسے اب تک فیس مل چکا کہ نہیں مجھے تو سن کر ہی ملنے کا شدی شوک ہو گیا وہ بولی مو دھوکر رکھی اس کا نکاح ہو چکا ہے وہ اس کے لہجے پر ہس پڑا اور اپنے لہجے میں افسوس شامل کرتے ہوئے بولا افسوس میں لیٹ ہو گیا کچھ دیر دونوں میں خموشی چھائی رہی باتوں میں لگ کے اس کا دھیان شیر سے ہٹ چکا تھا نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ اپنے لیے اس کے لہجے میں مجود خلوص پر اس کا دل خوش ہو گیا نہیں ابھی تو نیند نہیں آئی تھوڑی خموشی کے بعد پھر اسے سے مخاطب ہوئی آپ کے گھر والے آپ کتنے خطرنا کام کے لیے اجازت کیسے دیتے ہیں ایسا شکار جن میں جان کا خطرہ میرے بھائی نے آرمی جوئن کی اس دن امی نے رو رو کے گھر سر پر اٹھا لیا تھا جیسے ابھی جنگ چھڑنے والی ہو اس کے جواب میں وہ تنظیہ انداز میں بولا میرے پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہے اس لیے میں جو جی میں آتا ہے کر سکتا ہوں وہ اسے دیکھنے لگی شاید میں نے کوئی غلبہ کر دی ہے جس سے وہ ہٹ ہوا وہ خود ہی کیا سے رائیاں کرنے لگی وہ پیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا شاید وہ اس کی ذمہ داری سے بری ہونا چاہتا تھا آئیلہ چاروں طرف سے سناٹا چھائے محول سے نظرے چرائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی کتنی ویرانی اور دہشت ہے اس جگہ پر اگر یہ سار نہ ہوتا تو میں کب کی اللہ کو پیاری ہو جاتی وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اس وقت جیب زوردہ جھڑکے سرک اس کا سر سامنے ٹکراتے ٹکراتے بچے سے دروازہ کھول کر باہر نکلتے دے کر پوچھنے لگی کیا ہوا شاید جی میں کچھ پرابلم ہوگی اس سے پہلے کے مکمل جواب دے جائے میں چیک کر لیتا ہوں ایک ہاتھ میں ٹارچ پکڑے وہ انجن میں کچھ دیکھ رہا تھا آئیلہ اس کی مدد کے خیال سے باہر نکل آئی اور بغیر کچھ بولٹ آرچ اس کے ہاتھ سے لے لی وہ کیا کر رہا ہے کیا چیک کر رہا ہے نہیں جانتی تھی نہ دلجبسی تھی بس یہ تھا کہ جیب جلدی سے صحیح اور اس ویرانی جگہ سے نکلے اپنے خیالات اس سے شیر بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایسی جگہ پر روئیں بھڑک رہی ہوتی ہیں آپ بے شک بہت بہادر ہوں پر روح سے کیسے مقابلہ کرو گی اسے ڈر سے وہ اس کے اور بھی قریب ہو گئی تو وہ چڑھ کر بولا کہاں گھس رہی ہو دور ہو تھوڑا وہ اس کے نراز لہجے سے ڈر کر فوراں دور ہو گئی وہ پندرہ منٹ تک مغز ماری کے بعد بولا ٹھیک تو ہو گئی تھوڑا ایسا پانی چاہیے چلتے وقت خیال نہیں رہا چیک کر لوں فکر کی بار نہیں ہے پاس ایک چشمہ ہے میں وہاں سے لے آتا ہوں تم جی میں بیٹھے وہ کین پکڑ کر جانے لگا تھا تو فوراں بولی میں ابھی آپ کے ساتھ چلوں گی مجھے یہاں کیلے ڈر لگتا ہے بے وقوفوں کی باتیں نہیں کرو پاس ہی جا رہا ہوں نہیں میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی زد کرتی وہ اسے زہر لگ رہی تھی یہاں خطرہ خطرناک راہ ہوا رہے ہیں میں پانی سمبھالوں گا یا تم کو میں نے منع کر دیا تو کر دیا سمجھی جی میں بیٹھ جاؤ اس کے غصے اور نرازگی سے سہم کر جی میں بیٹھ گی تو وہ اس کے پاس آ کر بولا دروازہ لو کر کے ششہ چڑھا کر بیٹھو جب تک میں واپس نہیں آتا باہر مت نکلنا کسی بھی سرور سمجھی آرام سے بیٹھو خطرے کی بات نہیں ہے وہ سامنے ڈیلونی رستے سے وہیں سے پانی لے کر آتا ہوں وہ اس سے تسلیح دیتا ہوا تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا جیسے جلد لوڑنا چاہتا ہو آئیلہ نے پیچھے پڑے درندے کو دیکھا اسے ایسا لگا جیسے لال آنکھیں آنکھوں سے سے دیکھ رہا اس کی طرف سے زمین ذہن ہٹایا اس کو لگا ڈرائیور سیٹ پر کوئی بھوٹ آ کر بیٹھ گیا اور اس کی ہدایت نظر انداز کرتے نیچے اتر آئی چاہے کچھ ہو جائے میں اکیلی یہاں نہیں بیٹھ سکتی اس طرف بڑھ گئی جہاں اسے جاتے دیکھا تھا دو چار قدم چلنے سے اس اندازہ ہو گیا کہ وہ ساتھ چلنے سے کیوں منع کر رہا تھا انچہ نیچہ مکمل اندیرے میں ڈوبا چاند کی تھوڑی سی روشنی رہنمائی کر رہی تھی دو تین دفعہ ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچی مزید چلنا مشکل لگا تو وہیں بیٹھ کر اس کے اندازہ کرنے لگی اچانک اسے اپنی پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی ایسا لگا جیسے بہت سے لوگ چل رہی ہیں اس نے خوزدہ ہو کر مر کر دیکھا تو دنگ رہ گی وہ چار ہپشی نمائی انسان تھے شاید افریقی تھے ان کے لمبے مضبوط جسم بتا رہے تھے کہ کوئی شکاری ہیں وہ اس کی طرف بڑھے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گی ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لائٹن تھی چاروں کے چہرے پر شیطانی مسکرہ ہڑتی وہ جیسے اپنی جگہ پہ جانے لگی ایک تیزی سے اس کی طرف بڑھا اس کے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گی اس کے وہموں گمامے بھی نہیں تھا کہ یہ وہ جسے نہ یہ وہ جسے نہ ایک قدم آگے جا سکتی ہے نہ اسے آواز دے سکتی وہ پتہ نہیں کونسے زبان میں کیا بولا اور اس سے اپنی طرف گسیٹس نے پوری طاقت سے خود کو چھڑوانا چاہا مگر بے سود پتہ نہیں کہاں سے اس میں طاقت آئی بلند آواز میں چیکھنے لگی حارون حارون بچاؤ ساتھ اس سے خود کو چھڑا رہی تھی وہ جو پانی دے کر واپس آ رہا تھا اس کی آواز پر کین وہی پھینکر بھاگتا ہوا اوپر چڑھا جو رستہ اس نے پانچ منٹ میں کیا تھا وہ چند سیکنڈ میں غبور کر کے اوپر آئے تو یہاں کا منظر دیکھ اس کا خون کھول اٹھا تے اس قدمے سے وہ بڑا تو حبشی نے آئیلہ کو چھوڑ دیا یوں جیسے تم سے بعد میں بات کرتے پہلے اس سے نپڑ لیں اس کے ایک دم چھوڑنے سے وہ زمین پر گر پڑی فوراں اٹھ کر دیکھا حارون سامنے کھڑا تھا وہ بھاگے اس کے پاس آگئی اور اس کی پیچھے کھڑی ہو کر چھپ گئی چاروں اسے ہاتھ سے اشارہ دے رہے تھے کہ حمد ہے تو مقابلہ کرو آئیلہ کو اس نے دور ہٹائے اتنے زور سے جھٹکے جانے سے جیسے اس کے حواس جاگ اٹھے اسے لگا وہ بھی ان کے حوالے کر کے ہاتھ جھڑ کر جلا جائے گا اسے آخر کیا ضرور تھے نہ یہ کوئی فلمی ہیرو ہے کہ دس گنٹوں کو جھنم وسیل کر دے وہ ان میں سے کسی پر بھی نظر ڈالے اندہ دھوند بھاگنے لگی اس کے کان میں اس وقت کچھ نہیں سن رہے تھے اسے نہیں پتا تھا وہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اسے بس خود کو بچانا تھا ہر قیمت پر دو تین مرکبہ ٹھوکر کھا کر گری مگر پرواہ نہیں وہ بھاگتے پتہ نہیں کتنی دور نکل آئی زخمی بھی کوئی پاؤن شیل ہو گئے تھے سانس بھی پھول رہی تھی وہ ایک انچے ٹیلے کے پیچھے چھپ گئی اور بڑی شدتوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے لگی یا اللہ عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ان درندوں سے مجھے بچا لے وہ سانس تک روکی بیٹھی تھی پھر اس نے دو چار انسانی چیخ کی آواز سنی ساتھی فائر کی بھی کیا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا کیا میری عزت بچانے کے لیے رک گیا اس نے ایک لمحے سوچا پھر مایوسی میں گر گئی اگر وہ رک بھی گیا تو گیا ہوا تو ہار گیا ہوگا وہ تو زیادہ لوگ تھے اسے پھر چیخوں کی آواز سنی اس کے بات گہرا سکوچ آ گیا اسے لگ رہا تھا کہ اس ویرانے میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے کتنی جی بات ہے کچھ دیر پہلے وہ اس ویرانے سے ڈر رہی تھی ابھی بلکل در نہیں رہا تھا اس نے اپنے پاس قدموں کی آواز سنی تو پتا چلا انتہان ابھی نہیں ہوا تھا ابھی ختم نہیں ہوا تھا نہیں میں اس خواہی سے کتھ کر جان دیں دوں گی مگر یہ رسوائی برداشت نہیں کر سکتی وہ یہ سوچ کر اٹھے اور آنے والے کو دیکھ کر دیکھے بینا بھاگ کر آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر حارون نے اسے بازوں سے پکڑ کر روک لیا اسے سملنے کا موقع دیئے زور سے اس کے موپر تھپڑ مارا جب میں نے منع کیا تھا تو گاڑی سے کیوں اتری بولو وہ جیسے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی اس لیے تمہارے ساتھ رات کا سفر کرنے سے ڈر رہا تھا مگر تمہیں نہ اپنی پرواہ ہے نہ کسی اور کی اسے شدید غصے میں ایسا پہلے نہیں دیکھا تھا وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی وہ بے اختیار آگے بڑھی اس کے کندے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ چپسا ہو گیا اس نے نہ تسلیدی نہ رونے سے روکا نہ خوستد سے الگ کیا وہ خموش کھڑا رہا وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی اسے سسکیاں بند ہو گئی تب بھی وہ چپ کھڑا رہا پھر آئیلہ نے تھوڑا ہٹ کر اس سے دیکھا حارون نے ہاتھ پکڑ کر تیز قدموں سے واپس اسی رستے پر جانے لگا اس کا وجود کا سارا بوجھ جیسے اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ ساتھ گسیٹ رہی تھی پتھر میں اڑا دوبٹہ اس نے جھک کر اٹھایا اس نے سر جھکا کر اس سے دوبٹہ لے کر لپیڑ لیا کچھ آگے بڑھے تو چاروں وہ زخمی پڑے تھے ایک قرار آ تھا باقی تین شاید بے ہوش تھے ان پر نظر ڈال کر آگے بڑھ گئے جیپ کا دروازہ کھولا اسے اندر دکیلہ وہ آنسو پیتی بیٹھ گی جب جیپ سٹارٹ ہونے پر اس نے اپنا سر اٹھایا وہ پہلے سے بھی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا اچانک اس کی نظر حارون کے بازو پر پڑی جو خون میں بیگی ہوئی تھی وہ جھجک کر بولی آپ کا بازو زخمی ہو گیا اس پر کچھ باندھ لیں اس نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسی رفتار سے چلاتا رہا وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولی آپ کا خون نکرا ہے گاڑی رو کر مرم پٹی کر لیں اس نے ہاتھ جھڑکتا ہوا پھنکارا تم مجھ سے کوئی بات مت کرو تمہارا احسان ہوگا وہ اس ردے مرس چھپ کر کے بیٹھ گئی مگر نظروں سے اس کے بازو پر ہی تھی مگر نظریں اس کے بازو پر تھی اسے پتا تھا یہاں پڑے بیگ میں سمان کے ساتھ فرسٹ ایٹ باکس بھی تھا وہ تیزے سے جھوکی اور فرسٹ ایٹ باکس نکالا وہ اس کی تمام کارروائی سے لا تعلق تھا باکس سے کارٹر نکال کر اس نے اپنا ہاتھ حارون کے ہاتھ پر رکھ دیا وہ ایک جھڑکے سے جیپ رو کر بولا اب تم نے مجھ سے بات کی یا میرے قریب آئی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا وہ جواب میں رونے لگی میرے ہاتھ سے نہیں تو خود کر لیں اتنا خون نکرا ہے اس نے ڈر سے باکس اس کی گود میں رکھ دیا وہ غصے سے اٹھا کر بینڈش کرنے لگا وہ آنسو بہاتی اس کی طرف دیکھتی رہی پٹی باندھ کر اس نے پھر جیپ سٹارٹ کر دی بغیر کسی تکلیف کا اظہار کی پہلی کی طرح گاڑی چلا رہا تھا آئیلا نے دو چار بار سر اٹھا کر دیکھا مگر وہ شاید اس وقت اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس کو جب بات کی اس کو جب بات کی حمد نہ ہوئی تو گردن چکا کر بیٹھ گئی کافی دیر بعد اس نے سر گھما کر دیکھا تو وہ سر جکائے جیپ میں بیٹی تھی اور چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا بائے گال پر اب تک اس کی انگلیوں کے نشان موجود تھے ہاتھوں اور چہرے پر خراشے پڑی تھی جن سے خون رسنا بند ہو گیا تھا اس کا دل چاہا ہاتھ بڑھا کر اس کی آنسو صاف کر دے اور کوئی ایسی بات کرے کہ وہ ہسے دل کی بات رت کر کے وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگا اپنے آس پاس گاڑیوں کے آوازیں سنائیں دیتو سر اٹھا کا باہر دیکھنا شروع کر دیا وہ جنگل سے نکل کر شہر کی دودھ میں پہنچ گئے تھے پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا تھا شاید ابھی رات ہی تھی پورا شہر سویا ہوا محسوس ہوا اس ویرانی سے گاڑیوں کا شور اور اس وقت باہر رونک لگ رہا تھا اسے ایسا لگا صدیوں کی مسافرہ تیہ کر کے یہاں تک پہنچی جیپ ایک ہوتل کے آگے رکھ کر وہ بغیر کچھ بتائے چلا گیا وہ ایک شاندار ہوتل تھا تھوڑی دیر بعد وہ آتا دکھائے دیا لیکن اکیلے نہیں تھا وہ دونوں بڑی جوش باتیں کرتے آ رہے تھے ساتھ والا خوش اور تیز چل رہا تھا جیسے کچھ دیکھنے کی جلدی میں ہے وہ تیز قدم اٹھاتا جیپ کی طرف آیا تو ایک دم تھٹک گیا چہرے پہ حرانی اور بے یقینی ملے جلے حارون نے آتے ملے جلے تاثرات حارون نے آتے ہی موجب سے انداز میں بولا یہ آئلہ ہے ہاں وہ اتنی معروف کہ بس اتنا اتنا کافی تھا کہ یہ آئلہ ہے سامنے والا بی سی کا دوست بغیر حرانگی اور شاستگی سے مسکران کر بولا بڑی خوش ہوئی آپ سے مل کر جواب میں اخلاقاً مسکرانا پڑا اس کی طرف سے توجہ ہڑاتے ہی سیٹ پر دیکھنے لگے دونوں وہ بڑی بڑی الفاظ میں سے خراج تسکین پیش کر رہا تھا بہادری کو سرارا پھر دونوں جیپ سے تھوڑا ہٹ کر بات کرنے لگے آئلہ نے سننا چاہا تم اس کا انتظام کرو مجھے ابھی نروبی جانا ہے اگلے کا پورم بعد میں تیع کریں گے پاغل ہو گئے ہو تم اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آئے ہو تھوڑا سا رسٹ کرو کم کچھ کھا پی لو کتنے تھکے لگ رہے ہو کتنے بجے چلے تھے وہاں سے وہ شاید اس سے بہت محبت کرتا تھا بلکہ ماں کی طرح فکر سے سب پوچھ رہا تھا اس کی بات پر مسکرا کر بولا کھانے پینے کو بلکہ ٹائم نہیں مجھے جلدی نروبی پہنچنا ہے ویسے یارہ بجے چلے تھے ہم وہاں سے ہم کے الفاظ سے اس نے بے سختہ سے دیکھا اور بولا بہت دیر نہیں لگی پہنچنے میں کس طرف سے آئے ہو وہ اس کے لئے فکر مند لگ رہا تھا بس جی پرستے میں خراب ہو گئی تھی وہاں دیر لگی وہ بہت لا پروانداز میں بولا خیر جو بھی ہو میں تو میں ایسے نہیں جانے دوں گا نروبی کہیں بھاگا نہیں جارا کچھ خواب پی لو وہ اس کے مجبور کرنے پر وہاں رکنے پر ازا مند ہو گیا حارون آئیلہ کے پاس آ کے بولا آؤ اندر جبکہ اس کا دو سوئی کھڑا رہا وہ بینہ چونچڑا کیے جیب سے نکل آئی ان دونوں کے ساتھ شاندار ہوتل میں زخمی پاؤں الجی لٹیں وہ خامخواہ بالوں پر ہاتھ پھیر کر سوارنے کی کوشش کی وہ دونوں مسئسر شکار اور جنگل کی باتیں کر رہے تھے وہ خموشی سے اپنے ساتھ والے شخص کی جوتوں پر نظر جمائے تھی وہ جو بظاہر ہے اس سے لا تعلق نظر آ رہا تھا اس کی آہستہ قدم دیکھ کر سست رفتار ہو گیا اس کا دوست بھی اس کی وجہ سے سست چلنے لگا لفٹ میں آ کر دونوں بلکل خاموش تھے اس سے ایسا لگا کہ اس کا دوست گئی نگاہ نگاہ سے اس کو دیکھ رہا ہے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ حارون سے مخاطب تھا بھائی عبداللہ کو جگانا کسی مرد کو کسی مردے کو اٹھانے کے مترادیف ہے یہ نہ ہو ہم یہی بیٹھے رہے ہیں وہ اچھے موڈ میں تھا بیٹھ جاؤ اس کی آواز پر آئیلہ نے اس کی طرف دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ خموشی سے سوفے پر ٹک گئی تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر کھڑا ہو گیا کپڑے نکال کر باتروں میں گز کے اس وقت پٹر اندر آئے اس کو قیلہ دے کر پوچھا حارون کہاں ہے وہ شاید نہا رہے ہیں اس نے مختصر جواب دیا آپ بھی فریش ہو جائیں ابھی آپ کو باقی دوستوں سے ملوانا ہے ہمارے چار دوستوں کا گروپ میں حارون بچپن کے دوست ہیں عبداللہ اور مائیکل سے شکار کے دوران دوستی ہوئی دوستی بھی عجیب ہے سال سال نہیں ملتے سب الگ الگ دیسوں کے باسی ہیں سال کے ان دونوں سال کے ان دنوں ہم ملتے ہیں اور شکار کھیلتے ہیں باقی سال فون پر رابطہ رہتا ہے وہ بہت شایستہ انداز میں باتے کر آتا اتنے میں حارون سر اگڑتا باہر نکل آیا پیٹر سے بولا اب اگر روک ہی لیا ہے تو جلدی کھانے پر نیک کا انتظام کر بہت بھوک لگی وہ ہستا ہوا کھڑا ہو گیا اور بولا بڑا احسان کیا مجھ پر ایک تو تمہاری محبت میں بہت رہا تھا اتنی تمہاری سلامتی کی دعا کی جواب میں وہ بھی ہسنے لگا آئیلہ خموشی سے ان کا اپس میں پیار دیکھ رہی تھی وہ باہر نکل گیا حارون ریسنگ جبل کے آگے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا میرا خیال ہے ابھی موہا دو لیجئے شیشے سے دیکھتے ہوئے بولا تو اسے بھی اپنے بے تکے ہلے کا خیال آیا خموشی سے اٹھ کر باتروم کی طرف بڑی وہ جو بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتی اب جیب سی جھجک محسوس کر رہی تھی اتنے بڑے شیشے میں نہ جانے کتنے دنوں بعد دیکھ کر خود کو نہیں پیچان پائی وہ ہر وقت تیار رہنے والی اس وقت جیب مخلوق لگ رہی تھی خوب اچھے سے چہرہ دھویا اصلی حالت میں لانے کے لیے وہیں پڑے برش سے بال بھی بنائے پندہ منٹ کی کوشش سے چہرہ اسے اپنا اپنا لگا تو اس نے سکون کا سانس لیا اس کے دوستوں سے بھوت بن کر ملنے کا کوئی شوق نہیں تھا اتنے بڑے صاف سترے نہانے والے ٹپ دیکھ کر اس کو نہانے کو دل چاہ رہا تھا اس خواہش کو دبا کر باہر نکلی تو حارون آنکھے بند کی بیٹ پر لیٹا تھا وہ خموشی سے دوبارہ سو پہ بیٹ کی اس کی آمد سے بے نیاز وہی پڑا رہا اس وقت پیٹر اس کے دو دوست ہلکی سی دستک دے کر اندہ داخل ہوئے وہ ساری نیازی بھول کر دوستوں سے بننے لگا مل کر ان دونوں کی نظریں اس پر پڑے ان کی نگاہ نگاہ میں پیٹر کی طرح ہرانی تھی پیٹر نے اچھے مذبان کی طرح تعرف کیا رسم ادا کی تعرف کی یہ عبداللہ ہے پیشے کے لحاظ سے معروف کارواری شخصیت شکار شوق ہے شام ان کا اصل وطن ہے اور ان کی اچھی بات کوک بھی بہترین ہے شکار کے دورہ ہم اچھے کھانا بنا کر کھلاتے ہیں اور یہ ہیں جناب سائیکل انگلینڈ کے رہنے والے ہم سب میں یہی پروفیشنل شکاری ہیں جنگلات میں ان کا علم ہماری رہنمائی کرتا ہے حارون ان کے تعرفی پورا ہم سے لا تعلق پھر بیٹ پر بیٹھ گئے جبکہ باقی افراد اب تک کھڑے تھے اس وقت بیرے کو کو اندر چلایا اس وقت بیرہ سب کچھ لیتا ہو اندر چلایا ٹیبل پر مختی قسم کے اقسام کے کھانے سجا دی وہ تینوں سامنے رکھے سوفے پر بیٹھ گئے پیٹر حارون سے بولا تم وہاں کھڑے وہاں کھڑے پڑے ہو ادھر آؤ اس کے بلانے پر وہ لمبی سی جمائی لیتا اٹھ کر یہیں آگیا آئیلہ نے ایک لمبی سانس لی یہ چہرے نوبٹے سے ساف کرنے لگی آئیلہ کے پاس کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا درمیان میں رکھی ٹیبل پر دھیروں کھانے سجے وہ شرمو حیاء شرمو حیاء دبو قسم کی لڑکی نہیں تھی مگر اتنے مردوں میں اسے اپنا آپ عجیب لگ رہا تھا اپنے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی اتنے میں پیٹر کی آواز سنی آپ لیجیے تو پوچھا ہی نہیں پیٹر نے اس سے کہا اس کے بولنے سے پہلے عبداللہ بول پڑا تم بولنے کا موقع دو تو کوئی پوچھے تم سے بہتر تمہارا تعریف میں کروا سکتا ہوں وہ آئیلہ ایک طرح متوجہ ہوا مسائلہ یہ ہیں پیٹر سوزر لینڈ کے خاص معروف انجینرنگ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اس کی منگنی ہو چکی ہے جولی ان کی منگیتر نے فلحار شادی کرنے کی کو چھو گئی اس وقت بیرہ چائے کی ٹری اٹھا کر اندر چلا آیا عبداللہ نے ٹری اس کے ہاتھ سے لے کر آئیلہ کے سامنے رکھ دی میری خیال سے کسی خاتون کا یہ حق ہے اس کی مجودگی میں اور کوئی کیوں چائے بنائیں وہ بڑی بے تکلفی سے بولا شاید اس کی جھجک کم کرنا چاہتا ہو آئیلہ کو سب ہی بہت اچھے لگے وہ اپنی پلیٹ رکھ کر کپوں میں چائے ڈالنے لگی عبداللہ اب کسی بات سے بیس کر رہا تھا ایک تو مجھے آدھی راہ سونے سے اٹھا دیا اوپر سے برا بھی میں ہوا وہ پتہ نہیں کس موضوع پہ بات کر رہے تھے ساڑھے چار کو تم آدھی رات کہہ رہے ہو مائیکل اسے گھورا تو وہ آئیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا آپ کا کیا خیال ہے ساڑھے چار صبح ہو جاتی ہے وہ سونے کا بہت شکین لگ رہا تھا جواب میں وہ صرف مسکرہ دی ان سب سے چینی پوچھ کر کپوں میں ڈالی سب سر کرنے لگی ساتھ بیٹرے شخص کو بغیر چینی کی اس کی طرف کپس سرکا دیا وہ خود بھی پینے لگا سب کا تعرف تو ہو گیا آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا پٹر نے اس سے کہا تو سا متوجہ ہوئے سوائے اس کے جو اس سے ساتھ لیا تھا میرا نام آئیلہ ہے جملہ بولی تھی سب غور سے سن رہے تھے اچھا تو شکار آپ کا شوق ہے مائیکل جو کم گو تھا پہلی بار مخاطب ہو حارو نے اپنی بے ساہتہ مسکرات چھپانے کے لیے کب مو سے لگا لیا وہ بینا دیکھی ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اس بات پر مسکرائے ہیں وہ کس بات پر مسکرائے ہیں اس کے جواب سے پہلے ہی مائیکل دوبارہ بولنے لگا اچھی بات ہے لڑکیوں کو بھی اسی طرف آنا چاہیے پھر اس نے دوستوں سے پوچھا وہ اناڑی والا قصہ یاد ہے سب کچھ یاد کر کے ہسنے لگے شاید کوئی پرانی بات کا حوالہ دے رہا تھا عبداللہ اس کی طرف دے کر بولا آئیلہ شاید بور ہو رہی ہیں حارو نے ان کی بات پر توجہ دیئے بغیر مائیکل کی بات کو جاری رکھا آئیلہ مسکرائے کہ بولی میں بور نہیں ہو رہی چلیں پھر اچھا ہے آپ وہ نہیں ہو رہی تو وہ قصہ میں سناتا ہوں آپ کو جو مائیکل بتا رہا تھا ہم شکار پڑتے تین لڑکیاں وہاں رستہ بھڑ گئی سب ہی بو ڈر پوک ہم نے انہیں لفٹ دے دی وہاں خوب ہی تماشے ہوئے یہ حارون صاحب ان کے دشمن بن گئے ہم سے الگ نراز ہوتا کہ انہیں لفٹ کیوں دی ان میں سے ایک کچھ زیادہ ہی بزدل دی اس کے ساتھ سب سے زیادہ ہاتھ سے ہوتے تھے ایک بار اس کے پاؤں پر بچھو چڑ گیا یہ حارون مدد کی بجائے غصہ ہوتا رہا اصل میں اسے در پوک لڑکیاں نہیں پسند پھر ایک بار اس کے کیمرے کو اٹھا لیا اس نے تو اس کی شامت آگی عبداللہ بڑے مزے سے تمام قصہ سنا رہا تھا سب یاد کر کے مسکرار رہے تھے حارون نے اسے اردو میں کہا تمہیں چلنا نہیں ہے جلدی ناشتہ ختم کرو وہ اس کی بے وجہ نراز پر حیران ہوئی ناشتہ تو وہ کپکہ کر چکی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی اس کے اردو بولنے پر تینوں چیخ اٹھے یہ فائل ہے بتاؤ ہمیں کیا بولا ہے یہ فائل ہے بتاؤ ہمیں کیا بولا ہے تم لوگوں کے کام کی بار نہیں ہے دیکھا اس غدار کو عبداللہ نے دان پیس کر بولا ہم وطن ہم وطن ملا تو آنکھیں پھیر لیں آئیلہ اب بتائیں ابھی اس نے کیا کہا مجھے یقین ہے اس نے ہماری برائی کی اس نے پرشان ہو کر بتایا ایسی کوئی بار نہیں ابھی چلنے کا بہت رہے تھے اس نے جگڑا ختم کر دیا تو وہ آپس میں پوراں تیار کرنے لگے وہ خموش بیٹی دیواروں کو تکتیری ان کے مذاکرہ ختم ہوئے چاروں کھڑے ہوئے تو آئیلہ بھی کھڑی ہوگی وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی خموشی سے باتیں سنتی رہی کب اس نے پیٹر کی آواز سنی وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگا میں اگر آپ سے کچھ کہوں میری بات کا برا تو نہیں منائیں گی نہ جانے کیا کہنا چاہ رہا ہے اس لئے اجازت کا طلب اس طلبگار ہے اس نے حیرت سے بولا جی کہیے آپ کو شاید خود بھی نہیں معلوم کہ آپ بغیر ہتیار کے بہت بڑی جنگ جی چکی ہیں وہ سمجھ نہیں آنے پر اسے دیکھنے لگی تو وہ رک گیا اور بولا یہ جو میرا دوست ہے نا اسے اسے فتح کرنا معمولی کام نہیں ہے وہ انگلیاں چڑھنے لگی وہ اس کے گھبرائے چہرے کو دے کر ہس پڑا میں آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں مجھے ملوم ہے وہ آپ سے یہ کبھی نہیں کہہ پائے گا میں اسے اچھی طرح جانتا وہ بہت گہرا ہے اسے سمجھنا آسان کام نہیں ہے وہ یہ کبھی میرے سامنے نہیں کھولے گا یہ حال کبھی میرے سامنے نہیں کھولے گا حالانکہ اسے پتہ ہے ہم جان چکے ہیں مگر کبھی قبول نہیں کرے گا اس اسے سر اٹھا کر پیٹر کی طرف دیکھا بھی نہ جا سکا جو کہ سر کے ساتھ بولی آپ غلط سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی بار نہیں وہ اس کی طرف دے کر بولا آپ ایک اچھی لڑکی ہیں اگر آپ اسے جانب داری نہ سمجھے تو میں کہوں گا کہ میرے دوست کی پسند بری نہیں ہو سکتی ایک لڑکی خموشی سے اس کا خیار رکھتی ہو اس سے پوچھے بغیر چینی اس سے چائے دیتی ہے وہ یقیناً بہت اچھی ہے اس کا سرخ پڑتا چیرہ دیکھ کر بولا میرا دوست بہت اچھا ہے جو اس سے سمجھ لے اسی کا ہو جاتا ہے آپ اس بات کو مسئلہ بنا کر اپنے لی اور اس کے لیے پرشانی مت کھڑی کرنا کہ وہ اظہار کرے ابھی وہ تمہیں چھوڑنے جائے گا تو میری خاطرہ پہل کر دینا پلیس وہ اس سے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بالکل غلط سمجھ رہا ہے وہ اس کے تاثرات کو دے کر بولا میں صرف اس کا نہیں تمہارا بھی دوست ہوں وہ لوگ جو مرکزی دروازے تک پہنچ چکے تھے ان دونوں کو سست قدموں سے آتا دیکھ کر رک گئے قریب پہنچے تو مائیکل بولا کیا ہوا کہاں رہ گئے تھے پیٹر نے مسکرا کر جواب دیا آئیلہ کو یہاں کے بارے میں بتا رہا تھا عبداللہ نے حارون سے بولا جو آئیلہ اور پیٹر پر ایک نظر ڈال کر لاپروائی سے کھڑا تھا اس کے جواب میں سر حالا دیا آئیلہ سب کو الویدہ الفاظ کہتے ہوئے جیب میں بیٹھ گئی پیٹر کی طرف دیکھنے سے گریز کیا وہ بھی بڑی گرم جوشی سے الویدہ کہہ رہے تھے جیب سٹارٹ ہوئی حارون مکمل دھیان ڈرائیونگ پر آئیلہ نے پیچھے مڑھ کا دیکھا وہ لوگ ابھی تک کھڑے تھے وہ اب کھڑکی کے باہر چل پہل اور رونک دیکھ رہی تھی ڈرائیو کرتے کرتے اتنا وقت گزر گیا مگر دونوں میں کوئی وار نہیں ہوئی وہ اپنی مزل کی قریب پہنچ گئی اڈریس بتاؤ بڑی دیر بعد خموشی کو چاک کرتی اس کی آواز سنائی دی وہ اسے اڈریس بتانے لگی گھر پہنچ کر خوشی میں وہ دیگر تمام باتوں کو بھول گئی زنگی کتنے جیب و غریب ترجبہ سے گزرتی ہے وہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ آئی جیب اس کے بتائی ہوئے مطلوبہ مکان کے سامنے رکی تو وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آئی اور بھاگ کر بیل پر جو ہاتھ رکھا تو ہٹانا بھول گئی وہ جیب میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا گیٹ کھول کر رحمت اسے دیکھ کر خوشی سے اچل پڑی بیٹا آپ آگئی شکر ہے خدا کا سب کس قدر پرشان تھی آپ ٹھیک تو ہیں نا وہ ایک ہی سانس میں کتنی باتیں کر گئی اس نے سکون کا سانس رہا بولی میں ٹھیک ہوں لیلا اور دانش کیسے ہیں اس کے چیرے کے تاثرات نے حوصلہ بکشا تھا وہ دو دنوں سبتال میں داخل ہیں بی بی اور صاحب دونوں وہیں گئے ہوئے ہیں ویسے وہ دونوں ٹھیک ہیں اسے سبتال کے نام پر پریشان ہوتا دیکھ اوضاعت کی اسے جب یہاں سے حوصلہ ہوا تو اچانک خیال آئے جی میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا اسے اپنے بتمیزی پر بہت افسوس ہوا کیا سوچ رہا ہوگا کتنی سانفارہ موش مطلبی لڑکی ہے وہ تیزے سے اس کی طرف آئی اور بولی آپ اندر آئیے نا تمہیں پتا تو ہے وہاں میرا کیسے تمہیں پتا تو ہے وہاں میرا کیسے وہ لوگ اندزار کر رہے ہیں وہ دوستانہ دعا سے مسکرا کر بولا آئیلہ نے اس کی مسکرا کر بغور دیکھا وہ کتنی دیری سے معمول کی طرح بات کر رہا تھا اچھا ٹھیک ہے پھر اللہ حفیظہ وہ جیپ سٹارٹ کرنے لگا تو وہ اس سے روکنے لگی اتنی لمبی ڈرائیو کے بعد آپ بغیر ایسٹ کے جا رہے ہیں آ جائیں پلیس وہ اس کے سرار پر نفی میں سرحلاتا بولا ابھی مجھے واپس جا کے بہت کام کرنا ہے تمہیں سب پتا ہے وہ اندر آنے پر امادہ نہیں ہو رہا تھا پھر اس کے چہرے پر گہری نظر ڈار کر بولا تو میری بنائی ویڈیو ویڈیو ریپورٹ جیوگرافی پر ضرور دیکھنا اس کے گلے پڑے اس کے گلے پڑی مہداری ادا کر کے بہت خوش تھا وہ اس کی خوش چہرے کو دیکھ کر چپ کھڑی تھی تمہارے لیے دعا کروں گا تم ٹیکسٹائل میں بہت انچا مقام حاصل کر لو وہ یوں بوڑ رہا تھا آئندہ کبھی ملنے کا امکان نہیں یہ ان کی آخری ملاقات ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا ازار کیا جاتا ہے دن آپ کو ستایا تنگ کی آپ نے مجھے برداشت کیا میرا اتنا خیار رکھا وہ رسمی فکر ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ بول پڑا اپنا خیار رکھنا اور آئندہ تفریق کے لیے وقت جگہ کے انتخاب سوچ کر کرنا خدا حافظ اس کا جواب سنے بغیر وہ جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑا وہ کھڑی لمحہ با لمحہ جیپ کو دور جاتا دیکھ رہی تھی تو پھر یہ تیہ ہے کہ وہ اب مجھے عمر بھر نظر نہیں آئے گا یہ ہر چہرے میں اس کا چیرہ تلاش کروں گی دنیا کی حجومیں کھو جائے گا میں اسے کبھی تلاش نہ کر پاؤں گی وہ تھا کہ قدموں سے اندر چلی اس کا صدقہ اتارا گیا شکر کے نفل ادا کیے گئے خاص کا چچی کو پرائی بچی کی بہت فکر کھا رہی تھی اپنی بیٹی اور دماغ سے زیادہ اس کی فکر تھی وہ تو اچھا ہوا اتنے دن سے پاکستان سے کو اس حال میں دیکھ کر فلحال ڈانٹ کا کام ملتوی کر دیا یہ بات آئیلہ جانتی تھی بہت ہو گئی اس لڑکی کی بے سرو پا حرکتیں خود تو خود سری دکھا رہی ہے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ مروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی بس اب میں اس کی رخصتی کر رہی ہوں میں پھر یہ جانے اور اس کے سسرا والے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم بھائی بابی کو کیا مو دکھاتے وہ لیلہ کی حمایت میں بول کر انہیں اور غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی چھوڑ رہی پندرہ بیس دن بعد وہ دونوں گھر آئے تو اس نے واپسے کا سفر باندھا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا جلدی آؤ مونی کی برڑے برڑے بھی دو ماہ بعد ہے جانے کی تیاری دیکھ کر لیلہ نے اسے سے لڑنے لگی اتنی جلدی واپس سے جا رہی ہوں ابھی تو ہم نے ساری باتیں بھی نہیں کی میں نے تم سے تمہارے اوپر گزرنے والے حالات بھی نہیں سنے چچی نے اتنے دن بعد اس کو گھوڑتے ہوئے کہا پہلے ہی تمہاری کرم نوازی کے مزے اٹھا چکی ہے اسے جانے دو میں نہیں چاہتی اس کے اوپر تمہارا سایہ پڑے یہ تمہاری طرح خوصہ زدی نہیں ہے روانگی سے قبل چچی نے اسے اکیلے میں سمجھایا تھا ہمارے ہاں لوگوں کی ذہانیت بہت خراب ہے ان تمام باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا لڑکیوں کے لئے کہیں کوئی معافی نہیں ہے ذرا سی بات ان کے کردار کو دھبا لگا دیتی ہے اپنی امی کو دل ہوا تو بتا دینا باقی کسی دوسرے کو مت بتانا وہ پہلے روز ہی حارون کے جنگل کے بارے میں سب بتا چکی تھی اس نے ان کی بات پلے باندھ لی کسی سے ذکر نہیں کیا امی سے بھی وہ واپس آگئی تھی ایک بدلی ہوئی شخصیت بن کر لیلہ کی طرح وہ پہلے بھی نہیں تھی مگر اب اپنے قریب ترین لوگوں میں خوش دل اور خوش مزار لڑکی تھی اس کی اس تبدیلی کو سب نے محسوس کیا سب کے اسرار پر بس اتنا کہہ پائی میرے خیال ہے میں اب بڑی ہو گئی ہوں اس کی واپسی کے دو ماہ بعد لیلہ کی دو لیلہ کی رخصتی کر دی گئی اس کے لاکھ بولنے پر کسی نے اس کی ایک نہ سنی وہ دولن بنی لیلہ کی روتی تصویروں کو تو روتی تصویروں کو دیکھ کر ہستی رہی امی ابو کے ہاتھ اس نے تویی نرازگی کا خاتل لکھا جس میں شادی میں شرکر نہ کرنے کی دھمکیاں اور گالیاں سے نوازا گیا بیٹی کی رخصتی چچا کو بہت پرشان کرنے لگی تو انہوں نے پاکستان آنے کی ٹھان لی دین اتنے تیجی سے گزرے تھی سے لگتا تھا جیسے اس نے وہ سب خواب دیکھا حارون کہیں سے خوابوں میں ملا تھا آنکھیں کھولنے پر اس نے اسے کھو دیا رات کی تنہ تنہائی میں اکثر سوچتی تو آنسو نکل آتے وہ کوئی اور ہی دنیا کا انسان تھا کچھ دیر اس کی دنیا میں آیا تھا اور پھر واپس لوڑ گیا کیا کبھی اس نے سوچا ہوگا وہ پاگر لڑکی آج بھی اس کے لیے آنسو بہاتی ہے وہ تو اب تک بھول بھی گیا ہوگا اگر دوستوں میں کبھی کسی بات میں میری یاد آ بھی گئی تو سر جکا کا سوچتا ہوگا کتنی بیوہ کوفر بزدی لڑکی تھی جو خوامخا میرے گلے پڑ گئی تھی اور پیٹر پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا وہ اکثر خود سے سوال کرتی تمہاری طرح مجھے بھی یہ غلق فہمی ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ساری زندگی بھی ساتھ رہے تو اجنبیت برقرار رکھتے ہیں وہ اپنے اور دوسرے لوگوں میں ایک دیوار قائم رکھتا تھا کسی کو اجازہ نہیں دیتا تھا کہ وہ دیوار پار کر جائے کاش میں چچا کہ گھر نہ جاتی اگر گئی تو لیلہ کے ساتھ نہ جاتی تو یہ درد میرے ساتھ نہ ہوتا می اسے ساتھ لے جانے کے لیے بزد اور وہ سو بہانے نہ جانے کے آخر ہار مان کا کپڑے نکال کر پوچھنے لگی وہاں کیا کوئی فینسی شو ہے یہ ڈرس کیسا ہے وہاں جانے کے لیے اس کی بات پر بھابی ہس پڑی میری جان فینسی ڈرس سے شو ہی سمجھو آج تو وہاں پریاں جلوہ فروز ہو رہی ہیں سچ میں اس کی تیاریاں تو ہفتے بھر سے جاری ہیں وہ ایسے ہی کہہ رہی تھی جیسے کسی شادی میں جانا ہے وہ بغیر موڑ کے جا رہی تھی اس لیے تیار ہونے کا بلکل دن ہی نہیں تھا اسے وہاں جاگز کا موڑ مزید خراب ہو گیا اس کی کزن کی گھٹیا حرکتیں سے ناغوار گزر رہی تھی لڑکیوں کو کم سے کم اپنی نسوانیت کا خیار رکھنا چاہیے وہ ایک انہیں میں بیٹھ گئی امی بھابی سب سے ملنے ملانے لگی سارا پوپو اور ابو کی فسٹ کزن تھی جو بہت درسے بعد پاکستان آئی تھی تو پورا خاندہ نے ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا جن جن گھروں میں کواری تھی وہ ایک دوسرے سے سب کر لینے کی کوشش میں تھے اس خدمت کی بڑی وجہ پوپو کا بیٹا تیمور تھا جو ساری زندگی لندہ رہا ہے پہلی بار پاکستان آیا تھا پوپو نے آتے ہی بتایا تھا کہ وہ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں آج انہوں نے ہی تمام فیملی والوں کو پی سی میں ڈینر دیا تھا اس لیے ایک سے بڑھ کر ایک تیار ہو کر آئی تھی لڑکیاں سائے تیمور کے آگے پیچھے منڈلا آ رہی تھی اور ان کی امیہ پوپو کے گلے کہار بنی ہوئی تھی ان لوگوں کی باتوں اور ہلیے سے بیزار امی کے پاس آ کر چلنے کا کہنے لگی تو وہ انکار میں سہلاتی بولی کھانا کھاتے ہی چلیں غزلوں کا پرگرام ہے سن کر چلیں گے امی اور غزلیں وہ سمجھ گئی کہ امی بھی اپنی بیٹی کو مقابلے میں لائی ہے بیزار ہو کر پیچھے کونے میں جا بیٹی کوئی اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں آئیلہ نے اپنی کسی سوچ سے چون کر دیکھا تو تمام لڑکیوں کا سورج اس کے پاس آ بیٹھا جہاں غزل اپنا جادو جگہ رہی تھی ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں میں تو ولی بن گیا ایک ہی رات میں وہ غزل کے بولوں کی طرف متوجہ ہوئی تو پھر تو وہ پھر سے مخاطب ہوا آپ کو شاید غزلیں پسند نہیں اس لئے بور ہو رہی ہیں اسے خوام خاصے چڑھ ہونے لگی جو سر پر سوار ہو گیا غزلوں سے سب کی توجہ ہٹ گئی محفل کی جان ایک اندیرے کونے میں عام سی لڑکی کے پاس لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا اس کی جواب نہ دینے پر خود بولا مجھے بھی غزلیں نہیں پسند مجھے فوق میوزک پسند ہے اگر غزلیں پسند ہوتی تو شاید فوق سنتے وہ تنظیہ انداز میں بولی وہ وہاں بھی جتنی خوبصورت ہو اتنی ذہین بھی اور ذہین لڑکی مجھے بہت پسند ہے وہ جہاں سے آیا تھا اس کے لئے عام سی بات ہی آئیلہ ایک دم کھڑی ہوگی تو وہ بھی کھڑا ہوگی اس کے چہرے کی نرازگی دے کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا تو وہ فوراں اگلی نشستوں کی طرف بڑھ گئی جہاں امی لوگ بیٹھے تھے تمام لوگوں کی چہرے چہرے بجے نظر آ رہے تھے تو وہ امی سے زد کر کے جانے کو رازی کر لیا اگلے دن پورے خاندان کی لڑکیوں کیلئے صدمہ لے کر آیا تھا پوپو اپنے لڑلے کے لئے آئیلہ کا رشتہ مانگنے آئی ہے امی کے پاؤں زمین پر نہیں پڑھ رہے تھے لڑلی بیٹی کے لئے جیسا سوچا تھا لڑکا اس سے بڑھ کر تھا اچھا تو جان کر سادے اچھا تو جان کر سادے حلیے میں گیتی تاکہ دوسروں سے الگ لگو بھابی نے اسے چھیڑا امی ابو نے رسمی سا سوچنے کو بولا سب کو یقین تھا مان جائیں گی اس نے بھابی سے اس رشتے سے انکار کر دیا کر دیا کیا تو وہ ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کے دماغی حالت پر شک کو پاگل ہو کیا اس رشتے نصیب سے ملتے ہیں ایسا شاندار بندہ ہاں لڑکی کو خواب ہوتا ہے کوئی پاگل ہی انکار کرے گی اس کے انکار کے وہاں کوئی حسین نہیں تھی سب خوش تھے اس کے چہرے کی اداسی سب کی بے تہاشا خوشی میں کسی کو نظر نہیں آئی انہی دنوں لیلہ اور دانش شادی کے پہلی شادی کے بعد پہلی بار پاکستان آئے تھے لیلہ یہ خبر سنتے ہی سب سے پہلے سے سے ملنے چلی آئی وہ اپنے کمرے میں تکیہ میں مو چھپا کر لیٹی تھی لیلہ نے آتے ہی تکیہ کھین چلیا بہت خوب ساری دنیاں کو بے آرام کر کے خود آرام فرماری وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی تم نے پورے خاندان کی لڑکیوں میں مقابلہ جیتا ہے سب کی امیہ بددوائیں دے رہی ہوں گی وہ اپنی بات تو انجوئے کر کے خود ہسنے لگی پھر بولی آج کل تمہیں ہچکی ضرور آتی ہوگی اچانک اس کی نظر اس کے روئے ہوئے چیرے پر پڑی تو وہ چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی کیا بات ہے تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو اس نے کوئی جواب نہیں دیا وہ سر چھکا کر بیٹھی رہی تو اس نے اس کا چیرہ اوپر کرتے ہوئے بولی تم روئی تھی وہ اپنے آنسو اس وقت لیلا سے بھی چھپانا چاہتی تھی اس لئے اس کا ہاتھ جھڑک کر کھڑی ہو گئی بڑے افسوس کی بات ہے میں نے آج تک تمہیں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھا اور اپنی ہر بات ہر بات تم سے شیئر کی اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا جلدی بتا مجھ سے کیا کیا چھپایا ہے ورنہ بھی اور اسی وقت دوستی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی آئیلا بھی کب سے کسی کے کندے کی مطلاشی تھی اس کے کندے پر سر رکھ روتی ہوئی بولی لیلا میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتی پلیز اسے رکوا دو تم تو کچھ بھی کر سکتی اس نے اسے رونے دیا جب دل کا غبار ہلکا ہوا تو خموشی سے اس کے کندے پر سر رکھ رہی وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے پیار سے بولی آئیلا تم اسے شیئر نہیں کرو گی جو تمہارے دل میں ہے لیلا وہ بہت اچھا تھا اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا وہ جیسے سرگوشی میں بول رہی تھی جواب میں اس نے گہری سانس لی اور بولی ظاہر اچھا ہوگا تو تمہیں پسند آیا وہ تیمور کی طرح ہنسم نہیں تھا شاید دولت مند بھی نہ ہو مگر میرے لیے دنیا کا سب سے اچھا انسان تھا محبت ہی نہیں ہوتی شکر دولت دیکھو وہ دیرے دیرے سا بتا رہی تھی اور وہ غور سے سن رہی تھی میں تین دن اس کے ساتھ رہی وہ مجھے زندگی لگتی ہے یہ تو جیسے کوئی سزا ہے وہ جیسے کہیں کھو گئی تھی لیلا نے ایک بار پھر ٹوکا نہیں بس چپ چاپ سنتی رہی وہ بظاہر بہت اکھڑا سا مگر احساس مند ہمدرد عام لوگ جیسا نہیں تھا وہ میں تنہا جنگل میں رکنے والا کوئی نہیں تھا میں تنہا جنگل میں رکنے والا کوئی نہیں تھا اس نے ایک بار بھی غلر نظر سے نہیں دیکھا اس کی نگاہوں میں پاکزگی تھی کیا کوئی اور ایسا ہو سکتا اتنا باقردار کون لگتی تھی میں اس کی اپنی جان پر کھیل کر میری ذر بچائی اس نے اسے کیا جیسے بھی میں اس کی ذمہ داری ہوں میرے لیے اس نے اپنی قیمتی لہو پانی کی طرح بہایا مگر مجھ پر آنچ نہیں آنے دی لیلا نے پوچھا تو پھر کیا وہ اچانک بچھڑ گیا تھا بچھڑا تو تھا مگر اچانک نہیں ہم نے بقاعدہ ایک دوسرے کالویدہ کیا تھا وہ بڑے دکھ سے بولی تو لیلا حیران نے گاہوں سے دیکھنے لگی وہ میرے ساتھ ہمدردی خلوص سے خیار رکھتا تھا اسے توم جیسی بہادر لڑکیاں پسند تھی کبھی کبھی سوچتی ہوں کتنی خوش قسمت تو ہوگی وہ لڑکی جیسے اس کی رفاقت ملے گی میں اس کے مقدر پر رکش کرتی ہوں اور اس کی بات پر لیلا نے اپنا سر پیر لیا یعنی تم یہاں بیٹھی یک طرفہ محبت کا سوک مناتی رہو گی ایک سویں صدی ہے یار انسان بھی وہی ہیں ان کے جذبات بھی ایک سویں صدی ہو یا بائی سویں وہ ہس پڑی اور بولی اچھا صحیح ہے مگر تم یہ تو کر سکتی تھی اپنی محبت کا ظاہری کر لیتی میں اگر بول بھی دیتی تو وہ یہی کہتا کہ میں نے جو کیا اس کی امید آپ نے یہ لگا لی میں اس میں پورا نہیں اتر سکتا تو میں اپنی ہی نظروں میں گر جاتی لیالا اس کے دکھوں محسوس کرتے ہوئے بولی ایک ایسا شخص جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں کہ محبت کرتا بھی تھا کہ نہیں اور تم اس سے کھو گیا تو کیا اس سے بہتر نہیں جو بہت خلوص سے تمہارے تر بڑھ رہا ہے جس نے تم تک آنے کے لیے درست رستے کا انتخاب کی ہمیں زندگی میں بہت سی چیزیں بہت اچھے لگتے ہیں زوری نہیں وہ مل بھی جائیں زندگی اسی کا نام ہے ہمیں اکثر وہ زندگی گزارنی پڑتی ہے جو ہم نہیں چاہتے تو تم بہت خوش قسمت ہو اس نے کتنی لڑکیوں میں تمہارا انتخاب کیا تمہارا ساتھ مانگا جوکین کرو چاہنے سے چاہے جانے کا احساس خوشکن ہوتا ہے آپ کس کے لیے بہت اہم ہیں اس کی خوشیاں اور غم آپ سے وبستہ ہیں یہ بات تم جانو گی تو میری ساری باتیں تمہیں صحیح لگیں گی وہ اس کی رازدار اسے بہت آرام سے سمجھا رہی تھی وہ اسے بہت دی سمجھاتی رہی اس کے جانے کے بعد اس نے دل ٹٹولا تو اس میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی پھر سوچا زندگی ایسے ہے تو ایسے ہی سہی عزیز دوست کے لیے لیلہ نے بہت دل سے دعا دی ماتا چومہ اس کے ساتھ بیٹھا بہت خوش نظر آ رہا تھا ہر کوئی رشک کی نظر سے دیکھ رہا تھا کوئی حسد کی نظر سے دیکھ رہا تھا وہ انہیں تمام باتوں سے بے نیا سے چکا ہے بیٹی تھی ساتھ بیٹھا انسان اتنا خوش جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہے پھر اس نے اسے ڈائمیڈ رنگ ہاتھ دبا کر پہنائی محبت کی نظروں سے جھک کر اسے دیکھا رات کو اس نے فون کیا ہے اسے اور کہا میں اتنا خوش ہوں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں جو زندگی میں چاہا مل گیا تھی کبھی سن نہیں پائی تو مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی تھی تم اس روز ڈینر میں ایسی بیٹھی تھی تمہارا وہ انداز مجھے اتنا متاثر کر گیا اور میں کھیشا تمہارے پاس چلا آیا مگر تم ایسے مجھے نظر انداز کر کے چلی گئی میرے آگے پیچھے سب لڑکیاں مجھے کسی میں کوئی کشش نہیں لگی تم نے ایسا کیا کہ میں نے اسی وقت فیصہ کر لیا کہ یہی وہ ہے جسے اللہ نے میری لئے بھیجا ہے وہ جب تک کراچی رائے سے گھومنے لے جاتا شاپنگ کرواتا اگر اس کی گفٹ سے وہ کچھ پہن لیتی ایسے خوش ہوتا جیسے اسے خزانہ مل گیا اس نے جاتے ہوئے اس سے کہا کہ میں سب کام جلدی مکمل کر کے پھر شادی کے لئے آوں گا تاکہ ہم دنیا گھومیں اور پیچھے پیچھے کام کی فکر نہ ہو اس نے بہت قیمتی نیکلس اسے پہناتے ہوئے سب کہا اس نے تیمور سے اپنی جوب کا ذکر کیا اسے کوئی اتراز نہیں تھا مگر پپو نراز ہوئی میری ہونے والی بہوٹ ٹکے ٹکے کی نوکری کرے جتنی تمہیں وہ تنخواہ دیں گے اسے دگنی تو میں اپنے نوکر کو دیتی ہوں جتنے پیسے چاہے ہم سے لے لو ماں کی باتوں کی ہر بات تیمور نے آئیلہ سے معافی مانگی میں وعدہ کرتا ہوں شادی کے بعد جو بھی ہوگا جو بھی کرنا چاہوگی میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا وہ پپو کی باتوں سے ہٹ ہوئی تھی کہ نہیں مگر اس انسان کے انداز سے خود پر شمندہ تھی کتنی اچھی انسان سے وہ منافقت کر رہی تھی پپو کا عالی دماغ اور ان کا گھرانہ اسے ڈربے کی طرح لگتا جب تک پاکستان رہی آئیلہ کی زندگی عذاب میں کی یہ کیوں پہنا یہ اتنی ہلکی جوری کیوں استعمال کی کپڑے اس کلر کے کیوں پہنے ہماری بہو ہو اب ہمارے جیسی بنو فلان سے اردو میں کیوں بات کی وغیرہ وغیرہ وہ شاید بیٹے کی زل سے مجبورتی ورنہ عام سی لڑکی کو اپنے گھر کے کلوتی بہو کا عزاز دیتی لندن جا کر بھی تیمور میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ویسے ہی فون کرتا تو وائف توفے وغیرہ بیجتا وہ اب وہ بھی اس سے بہت اچھی طرح سب کرتی چھ ماہ بعد آئیلہ کی سالگیرہ تھی تیمور نے خاص طریقے سے مرانے کا سوچ اور اچانک پاکستان آکر سب کو سپرائز دے دیا لیلہ اور ادانش چچی کی طبیعہ خراب کی وجہ سے آئے ہوئے تھی تیمور کے آنے پر اسے چھیڑنے لگے تم نے کیا جادو کیا اس پر مجھے بھی بتا دو دانش پر کروں یہ تو ساتھ رہ کر بھی میری سالگیرہ بھول جاتا ہے یاد آجائے تو احسان کر کے گفت سے نواز جاتا ہے تیمور بہت مصروف ہو کر بھی تین دن کے لیے آیا تھا اور آج اس کو واپس جانا تھا اور تیمور اس کو ایک سمینار میں لے گیا اس کا دل نہیں تھا مگر تیمور کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے گی وہاں ایسی باتیں کہ اس کا دم گھٹتا محسوس ہو احسان تیمور سے کہا میں تھوڑا باہر جانا چاہتی ہوں جازر ملنے کی دیر تھی وہاں سے بھاگ نکلی دردر ٹیالنے لگی سامنے آتے شخص کو دیکھ کر ٹھٹک گی اس سے نظرے چڑھا کر جانا چاہتی تھی وہاں سے مگر قدم رک گئے ایک ہی لمحے میں وہ بھی اس کے سامنے تھا وہ اسے دیکھ کر بہت خوش لگ رہا تھا تمہاری وجہ سے روز بی بی سی دیکھتا ہوں کہ شاید محترمہ نے کوئی تیر مارا ہو مگرف سوس وہ پتہ نہیں کس بات پر بہت خوش لگ رہا تھا کچھ تو بولو یہی کہہ دو کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں وہ بامشکل بولی کیسے ہیں آپ وہ اس کے فارمل انداز پر حیر سے بولا میں تو خیر ٹھیک ہوں تم اپنی سناو اس کے جواب سے پہلے ہی بولا میرا خیال ہے کہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں اور چلنے کے لیے قدم یوں بڑھائی جیسے اسے یقین تھا وہ ساتھ چل پڑے گی وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ چلنے سے جانے سے روکنا چاہتی تھی مگر اس کے قدم خدواہود اس کے پیچھے چل پڑے اس سے سست چلتا دے کر وہ بھی آسا چلنے لگا پھر ایک جگہ اسے بیٹھنے کا بولا وہ بیٹھ گئی وہ بہت ایکسائیڈ لگ رہا تھا زمین کے سطح کو گھورتے ہوئے بولا کہ آپ پتا چلا دنیا اتنی وسیع نہیں کہ جو کھو جائے پھر ملے نہ تمہیں یقین تھا ہم کبھی دوبارہ ملیں گے وہ جی باتیں کر رہا تھا اسے اپنے ملنے پر اسے خوش دیکھ تجرب تھا کچھ دیر جو آپ نہ ملنے پر خود ہی بولا تمہیں نہیں لگتا ہم فیملی انداز میں اچانک مل جاتے میں نے تو اب سوچ لیا فلموں کا مزاق نہیں اڑاؤں گا وہ اپنی بات پر خود ہی حسا وہ جواب میں مسکرہ بھی نہ سکی وہ اسے خموش دیکھ کر خموش ہو کر بولا وہ دو سال وقت اتنا طویل نہیں ہوتا کہ کوئی پورے کا پورا بدل جائے مگر تم مجھے بہت بدلی لگ رہی ہو ارے لڑکی کچھ تو بولو اتنی دیر سے میں ہی بولے جا رہا ہوں وہ خود کو سنبالتی ہوئی بولی اب یہاں کیسے آئے کوئی مہیم تھی وہ یہ سمجھ رہا تھا ابھی روٹے انداز میں بولے گی کہ میرا نام لڑکی نہیں آئیلہ ہے اس کے غیر متوقع جواب پر وہ کچھ چپ بیٹھا رہا کافی دیر بعد گمسم لہجے میں بولا مہیم ہی سمجھ لو وہ اب کچھ سرد پڑ گیا تھا آئیلہ تمہیں مجھ سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہوئی وہ اس کے تاثرہ سمجھ نہیں پا رہا تھا جیسے وہ خوش ہونا بھی چاہتی ہے اور نہیں بھی جیسے کوئی بات کوئی چیز اسے روک رہی ہے وہ اس کا چہرہ سانی سے پڑھ لیا کرتا تھا اس کا چہرہ سچا منافقت سے پاک تھا مگر آج حیران کر رہی تھی ایسے کر کے میں آپ سے مل کر خوش کیوں نہیں ہوں گی آپ تو میرے موسی نے آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر وہ اوپر دیکھ کر بات نہیں کر رہی تھی اپنی آنکھوں کا بھید نہیں دینا چاہتی تھی تم اسے نراز ہونا کتنا سمجھایا تھا پیٹر نے مجھے وہ دوست میرا تھا فیور تمہاری کرتا تھا پتہ نہیں وہ کس غلطی کا اطراف کر رہا تھا آئیلہ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی آرہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہم پھر کبھی ملیں گے اپنے خیال سے میں نے تمہیں ہمیشہ کیلئے کھو دیا تھا جب میں جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تمہیں نراز اور شکایت کرتی نظریں میرا ساتھ ہی تھی ان نظروں نے ہمیشہ میرا پیچھا کیا وہ جیسے پتہ نہیں کون سے زبان بورا تھا جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی مگر اسے چانک محسوس ہوا اس کے ہاتھ میں پہنی قیمتی انگوٹی سے چبنے لگی ہے اپنی کیفی سے گھبرا کر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا کچھ مت کہو صرف مجھے سنو میں تم سے سچ بولنا چاہتا ہوں صرف تمہارے ساتھ بولنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے مجھے یہ بات قبول کرنے میں کوئی آر نہیں ہے تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو میرے دل کے دروازے پار کر گئی وہاں منع کا بورڈ بھی نظر انداز کر کے میرے دل میں داخل ہو گئی اور میں تمہیں کبھی دل سے نکال نہیں پایا میں ایک کمزور سی لڑکی سے ہار گیا تمہیں یاد ہے نا مجھے ہارنے سے نفرت ہے میں تم سے ہار گیا مجھے نہیں معلوم تو مجھے کب پہلی بار اچھی لگی شاید تب جب بہت بیچینی سے میرے اندازہ کر رہی تھی میں آیا تو بولی شکر آپ آگے میں بہت پرشان ہو گی تھی شاید یا شاید اس وقت جب لڑکے خیمے سے نکل کر پتھروں پر بیٹھ کر بدوا دے رہی تھی مگر اتنا تو مجھے پتا تھا کہ میں اپنی عادت کے خلاف تم پر بہت رائت بڑھت رہا ہوں مگر یہ بات قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا مجھے لگا شاید محول کا اثر ہے کہ تم کہ میں تم میں اتنی دل جب سے لے رہا ہوں اس کے موز سے یہ باتیں سن کر وہ کچھ دیر کے لیے سب بھول گئی تھی اپنی انگلی میں مجود انگوٹھی بھی اسے یاد نہیں رہی بس سر جکائے سے سنتی رہی وہ لوگ جو تمہیں رات تنگ کر رہے تھے دل تھا ان کے ٹکرے ٹکرے کر دوں ٹھیک ہے تمہاری فازق کی تھی مگر میرا رویہ محضر ذمہ داری والا نہیں تھا میری کیفیر نے مجھے خود سے خفا کر دیا تھا اس لیے میں تمہیں جلزہ جل اپنی مزل تک پہنچانا چاہتا تھا اپنی اسی کیفیر سے کارا پانا چاہتا تھا مجھے لگا کہ وقتی عبال ہے جو وقت گزنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا مگر تم سے دور جا کے جانا وہ بزدل اور ڈرپوک لڑکی میرے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر میرے ہی گلے لگ کر روتی تھی اس سے میں کبھی بھی بولا نہیں سکا خود سے بہت جنگ کرتا رہا آخر کار ہار کر تمہاری تلاش میں یہاں آیا تو لگا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے جن حرکتوں کو میں چیپ سمجھتا تھا خود کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا تم نے کتنی بار مجھے اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کی میں نے سننا گوارہ نہیں کیا وہ بات بھی میرے لیے بہت تکلیف کا باعث بنی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کہاں رہتی ہو اس ادرت کو گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتا رہتا جہاں میرا تمہارا نام لکھا تھا آئیلہ کا آئیلہ کیا وہ دن زندگی میں واپس آ سکتے ہیں تم کوفی بنا کے لاؤ ہم جیل کنارے بیٹھے ہوں وہ وقت بہت خوبصور تھا کہیں کھو گیا وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی اقدم سے اٹھ کھڑی ہوئی جیسے بھاگ جانا چاہتی تھی پلیس بیٹھ جاؤ آئیلہ میری بات پوری سن لو میں تمہیں مجبور نہیں کہا رہا مگر کم سے کم میری بات تو سن سکتی ہونا میں نے آج تک اپنا آپ کسی کے سامنے نہیں کھولا اور تم سے سب کہنا چاہتا ہوں پلیس سن لو وہ آج جیسے بور آتا اور پھر سے وہ پھر سے بیٹھ گئی محبتوں پر سے میرا دل اٹھ گیا تھا کہ یہ بکواس ہے سب ان کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے ماں باپ نے محبت سے یقین ماں باپ نے محبت سے یقین اٹھا دیا تھا تو دونوں نے لیدگی اختیار کر لی اور اپنی اپنی نئی دنیا بات کر لی اور میں اکیلا رہ گیا باب امریکہ میں نیوی بچوں باب امریکہ میں بیوی بچوں میں مصروف مجھے پڑھنے کے پیسے بے دیتے ماں کو تو وقت نہیں ملا میں ساری دنیا میں اکیلا آستا آستا میں بدل گیا تمہیں اتنی شدد سے رد کر کے بے کار کی خود سے زد کی مجھے آج قدرت نے اپنی گلتی کا طرف کرنے کا موقع دیا تو سب کیا دینا چاہتا ہوں آئیلہ میری زندگی میں آجاؤ ہم بہت خوش رہیں گے میں سڈنی میں چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں اپنا مکان ہے میرے مکان کو گھر بنا دو اتنی سی بات کہنے میں اتنی دی لگا دی جب سب ختم ہو گیا اب آئے ہو وہ چپ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہا تھا وہ اسے سب بتانے والی تھی آنکھیں خوش کر کے دیکھا تو تیمور اس کی طرف آتا نظر آیا اس سے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں سے غلط ہے کس جگہ سے کس جگہ اس سے بھول ہوئی مگر اس وقت وہ خود ان کو ان دونوں کا مجرم سمجھ رہی تھی تمہاری فکر میں تو مجھ سے وہاں تقریر بھی نہیں سنی تمہاری فکر میں تو مجھ سے وہاں تقریر بھی نہیں سنی گی پھر اچانک اس کی نظر سے شخص پر پڑی جسے آئیلہ کی فکر میں دیکھ نہیں پایا تھا ہیلو اس سے بہت خوش دلی سے ملا کہ آئیلہ کا دوست یہاں کلاس فیل ہوگا اتنی دیر میں لیلہ اور دانش بھی آگے لیلہ آتے ہی شروع ہوگی تمہاری وجہ سے ہم بھی سن نہیں سکے محترمہ بور ہو رہی ہوگی جبکہ دانش اس سے اجنبی کو دیکھ رہا تھا لیلہ بھی لیلہ نے بھی دانش کی نظروں کا تاقب کیا قیامت کی گھڑی آخر آ ہی گئی خود کو ہنسرہ دیتی مسکرا کر بولی یہ حارون ہے اور یہ میری کزن لیلہ ہے کزن ہے لیلہ یہ ان کے شہر دانش اور یہ میرے فیونسی تیمور لیلہ نے بے ساختی سے دیکھا جی شخص کا روشن چہر اقدم بج گیا اور وہ جو اس کی پیاری دوست تھی کون کہتا ہے یہ لڑکی بزدل ہے آؤ دیکھو اس سے بہادر کوئی ہو نہیں سکتا کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ بزائے مسکراتی لڑکی کا دل اس وقت دھاڑے ماما کرو رہا ہے اس کی جگہ میں ہوتی تو حوصلہ ہار جاتی آئیلہ میری جان اس وقت زندگی کے پلسرات کا صفحہ تیہ کر رہی ہے تیمور حارون سے بہت خوشدلی سے مخاطب تھا اور حارون صاحب آپ کی کیا مسروفیات ہیں اگر وہ کمزور لڑکی بہادری کا مہزارہ کر سکتی تھی تو یہ بہادر آدمی تھا مسکراتے ہوئے بولا مسروفیات کیا ہیں سڈنی میں ایک فرم چلاتا ہوں آرٹسٹ آدمی ہوں جو ذہن میں آتا ہے پیپر پر اتار لیتا ہوں اس پر تیمور اور دانش حس پڑے آپ آئیلہ کے دوست ہیں تو ہمارے بھی دوست ہوئے بس یہ بات اب تیہ ہوگی کہ ہم لوگ شادی کے بعد آپ کے پاس سڈنی آئیں گے مجھے ویسے بھی ساحل بہت پسند ہے ہم گھر بھی وہیں بنائیں گے اس کا نقشہ آپ بنا کر دوگے منظور ہے بلکہ منظور جناب لیلہ اس شخص کے صبر کو دیکھ رہی تھی جبکہ آئیلہ ان کی ارام سے باتیں سن رہی تھی کچھ دیر باتیں کر کے وہ بڑی گرم جوشی سے کھڑا ہو کر خدافیس کہنے لگا ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی جو شاید اس کا تھا ہی نہیں اور وہاں سے چلا گیا اس نے اسے جاتے دیکھنے کی زہمت کیے بغیر تیمور سے باتیں کرنے لیلہ کو اچانک کوئی کام یاد آئے وہ وہاں سے چلے گی کچھ دیر میں آئی تو وہ کسی بات پر سب ہس رہے تھے رات تیمور کو ائرپورٹ چھوڑنے کے بعد لیلہ اس کے ساتھ ہی آگئی اور اس کے کمرے میں آ کر جو بور رہی تھی وہ قابل فہم تھا اللہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو وہ آخر تنگ آ کر بولی آئیلہ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بیلوس محبت دیکھی ہے اسے مہیوس مت لٹاؤ اسے روک لو اس کی بات سن کر آئیلہ اپر سے باہر ہو گئی وہ مجھے بہت چاہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں کل کوئی اور مجھ سے محبت کے دعوے کرے تو اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو لوں کوئی کیوں خود کو زید دے رہی ہو تمہارے اپر کوئی آنچ نہیں آئے گی میں سب ہنڈر کر لوں گی دیکھ زندگی ایک بار ملتی ہے وہ اتنی دور سے تمہاری تلاش میں آیا تھا میں اس وقت اس کے پیچھے گئی تھی وہ کتنا تھکا نڈال لگ رہا تھا میں اس کا فون نمبر اڈریس لے آئی ہوں تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا آئیلہ نے لیلہ کا ہاتھ بہت نفس سے چھڑک دیا تم میری دوست نہ ہوتی تمہارے سمجھانے پر آئی تھی اب پڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ کوئی یورپ نہیں جان شادی مزاق ہوتی ہے آج ایک سے کل دوسرے سے میں مشرقی لڑکی ہوں جس کے ساتھ بند گئی مرتے دم تک نبھاؤں گی تو میں نے تمہیں کھو دی ہمیشہ کے لیے مجھے جیسے لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے جو درست وقت پر درست بات نہیں کر پائے کیوں میں نے زندگی کے سب سے اہم معاملے کی غفلت کی میرا خیال تھا درد دل پر دستک دیتی ساری زندگی میرا دزار میں رہے گی آج سوچوں تو دل میں آتا ہے میں ہی ایسا تھا حالات نے مجھے ایسا کر دیا ماما بابا کی وجہ سے محبتوں سے دل اٹھ چکا تھا اتنی اچھی لڑکی کو رد کرتا رہا بری طرح ماں باب نے تو اپنی زندگی نے سرے سے شروع کر دی میں ساری زندگی پیار کو ترستا رہا والدن کو بھی خیال نہ آیا سولہ سال کا بچہ گھر بکھرنے پر ٹوٹ چکا ہے وہ اسے بھول ہی گئے میں تنہا رہ گیا ساری محبتوں سے نفرت کر کے ہوسٹل میں بیزارگی کی زندگی گزاری یہی سوچ کے کہ کبھی شادی کرنی پڑی تو ضرورت کے لیے رشتہ ہوگا محبت کا گزر بھی نہیں ہوگا اس لیے اتنی اچھی لڑکی کو بری طرح عرد کرتا رہا کیا پتا تھا ایسا کر کے خود کو دکھی کر لوں گا اور تیمور خوش بکتی کا تاج سجا لے گا اللہ کرے تمہیں کبھی بھولے سے بھی میری یار نہ آئے تم بھول جاؤ دنیا میں کوئی حارون بھی تھا جو شاید اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہتا ہے تمہیں تیمور اور وہ جوری پسند کر کے ڈینر کرنے آگے تیمور بہت خوشتہ بہت باتیں کرنا چاہتا تھا اس لیے وہاں کافی دیر لگ گئی سردیوں میں رات دس بھی آدھی رات ہوتی ہے شادی کی تاریخ تیہ ہو چکی تھی اس لیے ان کا ساتھ جڑی پسند کرنے گئی تھی سردیوں کی راتیں ہو اوپر سے موزدرہ بارش روڈ پر سناٹا گاڑی میں حلقا سا میوزک و مستقبل کے خواب دکھائے جا رہے تھے آئیلہ مسکرہ رہی تھی کہ چانک جھڑکے سے گاڑی رکی تو اس کا سر ڈیش بورٹ سے ٹکراتے ٹکراتے صفاق لہجے میں انہیں اترنے کا کہا وہ دونوں گاڑی سے باہر آگے تیمور نے گاڑی کی چابیے چھینی اور اپنے ساتھیوں سے بولا چلو جلدی بیٹھو اس کا لہجہ بہت سرد تھا اس کی بات سن کر ایک آگے بڑا تیمور کے ساتھ کھڑی لڑکی کو بہت گوڑ سے دیکھا اپنے ساتھی سے بولا یار خالی کیا جائیں یہ سامی بڑی تگڑی لگ رہی ہے چیز بری نہیں ہے کیا خیال ہے توان کا بھی کوئی چکر چلا لیں اس نے آئیلہ کو گن سے اشارہ کرتے ہوئے بولا چلو گاڑی میں بیٹھو آئیلہ نے تیمور کی طرف مدد کے لیے دیکھا تو لا شعری طور پر وہ پیچھے ہٹ گیا وہ خود خوف سے کام پر آ تھا آئیلہ کے دل پر جیسے بجلی گیری آئیلہ بھاک تیمور کی طرف جانا چاہتی تھی مگر انہوں نے دکھا دے کر اسے گاڑی میں بٹھا دی وہ مچر مچر کا خود کو چھڑا رہی تھی اور تیمور خموشی سے سب دیکھ رہا تھا ان میں سے ایک نے تیمور کو ایک پنچ مارا اور وہ گر گیا اگر خیری چاہتے ہو تو فوراں یہاں سے چلے جاؤ اگر مرنے کا اتنا شوک ہے اس آدمی نے اپنی بات دوری چھوڑ دی پھر جو آئیلہ کا پھر جو آئیلہ کار کھولا تھا آئیلہ اسے دیکھے بینا اندہ دھندہ بھگانے لگا وہ کچھ دیر پہلے کام پر رہی تھی مگر اتنی تسلیح تھی کہ میرا محافظ ساتھ ہے اسے جاتا دیکھ کر کنگ ہو گئی اگلے ہی پل نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آگیا اپنی پوری کورسے سے دکھا دے کر ازاد ہوگی وہ شاید اس کے نازک سراپس سے بہادریک توقع نہیں کر رہا تھا وہ سوچ رہا ہوگا کہ مرد اتنا ڈرپوک تھا تو اس کا کیا حال ہوگا ہے اس لیے مار کھا گیا اور وہ پوری طاقت سے بھاگنے لگی وہ شاید اسے مارنا نہیں چاہتے تھے وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے آنے لگے وہ ایک تنگ سی گلی میں گس گئی قدرت اس پر شاید مہربان تھی اس وقت وہ تمام علاقہ بجلی جانی کے وجہ سے تاریخ تھا وہ اسے اس گلی مرتا نہیں دیکھ سکے یا پھر خدا نے اس لمحے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا وہ گاڑی آگے لے گئے اندھیری گلی میں ایک درخت کے نیچے سخت بارش میں پتہ نہیں کتنی دیر وہ وہاں چھپی رہی وہ جا چکے تھے مگر وہ تیاتر نہیں نکلی کہ کہیں ابھی تک میری گھات میں نہ بیٹھے ہوں جب بہت دیر کسی گاڑی کی آواز نہیں آئی تو دھوڑتے ہوئے اس گلی سے باہر آئی پورا لاقاب بھی طریقی میں تھا اندھیرے میں اکیری سڑک پر زور سے بجلی چمکی ڈر سے اس کی چیخ نکل گئی پھر اس نے دیکھا ایک شخص اس کی طرف بڑھ کر آئے اسے مشکلوں سے باہوں میں لے کر آنچہ سر پر ڈالا بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا دل تو چاہتا تھا ان کے ٹکرے ٹکرے کر دوں وہ اور وہ سنسان سڑک پر پوٹ پوٹ کرونے لگی رات کے بارہ بج گئے تھے بھابی ان کے انتظار میں جاگ رہی تھی وہ پرشان تھی کہ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے اتنے میں گیٹ پر بیل انہیں اتمنان دلائے آئیلہ اور تیمور کو سنانے کے موڈ میں سنانے کے موڈ میں گیٹ کھولا تو کیلی بارش میں بھیگی بار کھڑی تھی کیا ہوا تیمور کہاں ہے وہ اس کے وہ اس کے اس حلیے سے خوفزدہ ہو کر پوچھن لگی وہ کچھ بولے بغیر اندر داخل ہو گئی آئیلہ کچھ بتاتی کیوں نہیں میرا پرشانی سے برا حال ہو رہا ہے شکر امی ابو کی آنکھ نہیں کھولی ورنہ اب تک نہ آنے پر مجھ سے بھی زیادہ پرشان ہوتے وہ بت کی طرح کھڑی بھابی نہ جانے کیا کیا پوچھ رہتی بھابی نے چیخ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا بتاؤ میرا نروس بریکڈاؤن ہو جائے گا آئیلہ نے انہیں چیخ تے سنا تو اپنے حواس میں آنے لگی اور بڑے پرسکون سے ہاتھ سے ہیرے کی انگوٹی تار کا بھابی کے ہاتھ رکھ دی بھابی سے پوپو کے پاس بجوا دیں پھر ان کے مزید پوچھنے پر اپنے کمرے میں گھس گئی بھابی وہی گمسم کھڑی رہی پھر وہ اس کے ساتھ بات کیے بات کے لیے اس کے کمرے میں آگئی تو انہوں نے سنا کسی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ حارون میں تمہاری باہو میں آنا چاہتی ہوں زندگی بھر کے لیے میرے محافظ بن جاؤ دیکھو اس بار آنے میں دیر مت کرنا میں تمہارا اندازار کر رہی ہوں فون رکھ موڑی تو بھابی سکتن ناراضگی سے کھڑی تھی وہ تمنان سندگی طرح بڑی اپنے فیصلے پر نہ پشتاوا تھا نہ شرمندگی یہ فیصلہ محبت برے دل کا تھا جو تڑپتہ مچال تاخر کا دنیا کی رسم و روا سے ٹکرا گیا تھا یہ فیصلہ اس لڑکی کا نہیں تھا جو اپنی خواہش مرضی کرنے والی تھی یہ اس لڑکی کا فیصلہ تھا جو مشرقی مشرقی بیٹی تھی دولت گاڑی نہیں سے عزت تحفظ درکار تھی جو اس کا سائبان ہو وہ خود پر سب برداشت کر کے اس پر آنچ نہیں آنے دے جو کڑی دھوب میں اس کا سائیہ دار شجر بنے جو اسے کسی کو میلی آنک سے نہ دیکھنے دے وہ ایسے شخص کے ساتھ کسی جنگل میں بھی رہنا پڑ لے تو وہ رہ لے کسی جھوپڑی میں بھی رہ لے گی مگر کسی بغیر آدمی کا ساتھ اس مشرقی رڑکی کو قبول نہیں وہ اپنے فیصلے پر بہت مطمئن تھی اور اس کا اور اس کار اور اس کا رکھوالہ اس کا سائبان صبح ہوتے ہی آ گیا دونوں نے دوسرے کو دیکھ کر جیسے جان میں جان آ گئی ہو تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول اچھا تھا اچھا لکھا تھا فرحت اشتیاق نے لکھا تھا تو بہت اچھا تھا اینڈ بھی بہت اچھا کیا تھوڑا سا آگے بھڑ جاتا تو اور بھی اچھا ہوتا اور اس میں تھوڑا سا لفظوں کا ہیل پیڑ تھا کیونکہ یہ ایک ڈائجر سے جو ہے وہ ناول دیکھ کر ٹائپ کیا گیا تھا تو اس سبجہ سے اس میں تھوڑا سا لفظ آگے پیچھے تھے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ایک ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہو دیتی ہوں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھیں اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ